بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخل لی مدخل صدق و اخرج نی مخرج صدقوں و اجعل لی ملدن کا سلطان النصیرہ سبحان ربک رب العزت اما یاسفون والسلامون علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین خاتین و حضرات جب اس جگہ کا قیام ہو رہا تھا اور بڑی حسرت و عرضو کے بعد تو میرے خیال میں تھا کہ بہت سارے لوگ رستہ بھول جائیں الحمدللہ کہ ہمیں سے کوئی بھی رستہ بھولنے والا نہیں نکلا بلکہ we placed a lot more placing اس کے باوجود میں دیکھتا ہوں کہ پھر بھی جگہ کم پڑ گئی thank you very much for coming over بعض سبجیکٹس اتنے آسان نہیں ہوتے مذہب کی ایک روایت پڑ گئی ہے اور غالباً کسی ذہنی گفتگو کو مذہبی گفتگو سمجھا نہیں جائے خیال یہ کیا جاتا ہے کہ پورے کی پوری مذہبی گفتگو چند مسائل کے گرد ختم ہو جائے جب سے میں نے قرآن حاکم کا متعلیہ شروع کیا دیر کی بات ہے مدت ہوئی ورک ورک گزرا حرف حرف دیکھا اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھے کہ میرا ہمیشہ سے خیال تھا کہ آپ کے استاد کو آپ سے زیادہ لائک ہونے شاید میرا خیال یہ تھا کہ اگر خدا کی حاکمیت وہ جبر و کہر سے ہے پھر ہمارا کیا مسئلہ ہے ہم نے بس مرنا ہے جینا ہے مرنا ہے ایک ٹوٹل آتھارٹی کی سبجوگیشن کے علاوہ ہمارا کیا نکتہ نظر ہو سکتا ہے میں نے اللہ کو بڑا ڈیفرنٹ پایا میں نے دیکھا کہ اس نے امت مسلمہ کو پہلا خطاب یہ کیا اکراب اسم ربک اللہ زی خالق نہ تو اس نے عبادات پہ زور دیا نہ پہلی بات روزے کی کی عجیب و غریب بات ہے آسمانوں سے حکم اترتا ہے کہ پڑھو پڑھو اور سیکھو اور جانو اور اپنے اعتقاد کو مضبوط دلائل پہ قائم کرو ہیرسیہ پہ نہیں بلائنڈ فیتھ پہ نہیں کسی چمتکار پہ نہیں فریب روزگار پہ نہیں بلکہ اپنے اعتقاد کو لیہرکا منحلکا ام بیانتن اپنے اعتقاد کو دلیل پہ قائم کرو ویہیہ منحیہ ام بیانتن اور اپنے آپ کو خدا کے اس یقین سے زندہ رکھو جب آپ کے پاس اچھی دلیل ہوگی تب ہی آپ خدا کے قریب تر ہوگے بہتر بندے ہوگے کسی نے اس سے پوچھا آپ خدا کو جانتے ہو آپ خدا کو کیسے جانتے ہو تو میں نے اسے کہا کہ دراصل خدا کے حق میں ایک مضبوط ترین دلیل رکھنا سوچ رکھنا ہی اس کے جاننے کے برابر ہے اب اس کو ویجن میں لانے کی میں ہماقت اس لیے نہیں کر سکتا کہ میرے اردگرد کا جہان میرے ہی نہیں بلکہ دنیا فطرت کے کسی نارمل ایب نارم آرٹسٹ جہا سائنس دان کے ذہن میں نہیں آتا پائمانی ختم ہو جاتے ہیں ان پائمانوں سے کہیں دور پائمانے بنانے والا بیٹھا ہے ہم اس کو نہیں سمجھا اب دیکھیں تین یہ تیسرا تیسز ہے جو آج میں آپ کو پریزنٹ کر رہا ہوں یہ میں تفاقر سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ قرآن حکیم کا ایک معمولی ساتھ طالب علم ہونے کی حیثیے سے کہہ رہا ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر میرے بات میرے دوست میرے ساتھی وہ متعلم وہ سیکھنے والے وہ پڑھنے والے جب غور و فکر میں جائیں گے تو قرآن میں ان کو اتنے بسیط علوم کا اظہار ملے گا کہ دنیا میں کسی بڑی سے بڑی دریافت ایجاد سے متاثر نہیں ہو سکتے خاندین ازرات جب میں نے پہلا اپنے theoretical proposition دی تھی آج سے دس سال پہ آج سے دس سال میں نے کہا تھا اور ایک قرآن کی آج وَمَا مِنْ دَعْبَةٍ فِي الْأَرْدِ إِلَّهُ وَآخِذُنْ بِنَاسِيَتَهَا کہ زمین پر ایسا کوئی ذہایات نہیں ہے جسے ہم نے ماتھے سے نہیں تھا یہ بڑی عجیب شی بات ہے کہ جب یہ میں نے بات کہی تو میرے علم میں تھا کہ انسان uncontrolled حقیقت نہیں ہے اس کی ہر چیز پہ خدا کا control ہے پھر ہمیں ایک سوال پیدا دے کہ choice کہاں ہے پھر میں نے choice کو ڈھوننے کی کوشش کی بڑی سادہ سے تھی نسل انسان کے ایک طویل ذکر کے بعد ایک مختصر سے آیت میں اللہ نے پورے اس نے نسل انسانی واحد تجسس واحد تلاش واحد choice پیش کیا تھا حلاتا علال انسان ہینم من الدہر لم یکن شایم مذکور یہ آگے بات آئے گی کہ ہم کیسی قابل ذکر نہ تھے اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةِنَمْ شَاجِنَ پھر میں نے یونی سیلولر سے تمہیں دور مخلوط نطفے سے پیدا کرنا شروع کیا لِنَبْتَلِحِ چاہا کے عزماؤں فَجَعَلْنَاهُ سَمِیَمْ بَسِیْرَا میں نے تمہیں بسات اور سمات عطا کی اور نظر عطا کی مگر یہ کافی نہیں تھے اس سوال کے لیے جو اللہ نے آپ سے پوچھنا تھا اس نے آخر میں کہا بڑے دھیمے لہجی میں بہت بڑے استاد کی حیثیت سے دیکھو میں نے صبح کچھ آپ کا نظر دے دی کان دے دیے میں نے آپ کو دل دے دیا سوچنے کے سو اور ایلمنٹس دے دیے مگر ایک کمی رہ گئی ہدایت اور رشتے کی وہ آپ کے اندر سے نہیں ہے وہ میں نے آپ کو ایکسٹرنلی باہر سے پروائیڈ کر دیے اب آپ کا کام ہے اِنَّا حَدَيْنَا السَّبِيلَا اِمَّا شَاکِرِ اِمَّا كَفُورَا چاہو تو مانو چاہو تو میرا انکار کر یہ آپ کو خدا لگتا ہے یہ آپ کو خدا لگتا ہے یہ وہ جابر و کاہر خدا ہے جو پلک جھپکنے میں گیلکسیز کو ختم کر دیتا ہے یہ آپ کو خدا لگتا ہے کتنی نرمی سے کہہ رہا ہے دیکھو بھائی جی میں نے آپ کو عقل و شعور دے دیا جسم دے دیا جان دے دی بہترین تناسب میں تخلیق کر دیا اور اس سے بڑھ کر ہدایت اور رشت کے سارے رستے دکھا دیا اِنَّا حَدَئِنَا السَّبِيلَا اِمَّا شَاکِرِمْ وَا اِمَّا کَفُورَا چاہو تو مانو کیا بات ہے کیا آپ اس جملے کی دعات دے سکتے ہو چاہو تو مانو چاہو میرا انکار کر دیا اب سوال یہ ہے کوئی بندہ اٹھ کے کہتا ہے میں نے انکار کیا تھا میری روٹی بن کر دیا میں نے انکار کیا تھا میرا رزق بن کر دیا کہتا ہے نہیں اس نے اپنی سب سے پہلی صفت جو قرآن میں رکھی الحمدللہ رب العالمین میں رب العالمین ہوں یقین کرو کہ میں تمہارے عقیدوں کی بنا پر تمہارے رزق بند نہیں کروں گا تم میرے کتنے بھی مخالف ہو جاؤ میں تمہارا رزق اس لیے بند نہیں کروں گا کہ تم میرے خلاف ہو تم مشرق ہوں کافر ہو بلکہ میرا رویہ یہ ہوگا کہ جیسے اس نے اپنے رسول کو کہا اے میرے پیمبر اگر ایک مسلحت مانے نہ ہوتی تو میں اہل کفر کے درو دیوار چاندی بلکہ سونے کے کار دیتا ہے بڑی ایزی اپروس اگر آپ واقعی سونے چاندی کے دور دیوار چاہتے ہیں صرف مسلمان ہوں نہ چھوڑ دو بڑا آسان کام آیت گواہ ہے آیت آپ کو گواہ ہی رہی ہے کیا پیمبر اگر ایک مسلحت مانے نہ ہوتی تو میں اہل کفر کے درو دیوار چاندی بلکہ سونے کے کار دیتا ہے خاتین و حضرات اس عالم کے آگے سر جھکانا پڑتا نظر نہ آئے تو کیا ہوا ہبا بھی تو نظر نہیں آتے کہ ہم اس کے وجود سے انکاری ہیں کیا وہ ہمارے احساس میں نہیں اترتی کیا را چلتے ہمیں چھو نہیں جاتے ہم خدا کو جانتے ہیں جتنا آپ کا یقین محکم ہوگا وہ آپ کے قریب تر ہوگا اصل میں اللہ کی عادت ہے کہ اسباب کے خاتمے میں وہ آپ کو ٹچ کرتا ہے جب تک اس نے انسان کو عقل دیری ہے وہ خامخواہ کیوں شرکت کی اسے ایک بہت بڑا فضل اطا کر دیا یوت الحکمتہ میں نے تمہیں حکمت اطا جس کو چاہتا ہوں حکمت اطا کرتا جسے میں نے حکمت اطا کر دی اسے خیر کسیر اطا کرتا اب میرے پیچھے کیوں پڑے ہو اب اگر سرداد ہے تو دم کیوں کرواتے پھرتے ہو بھر جاؤ ایسپرین کی گولی لے دو میں نے تمہیں حکمت اطا کر دی میگرین کے ٹھیکے لگوا دو جو چیز میں انسان کو اس کے فائدے کیلئے اطا کر بیٹھا ہوں مگر ایک سوال کرتا ہے حکمت ہے تو میں نے بڑی اطا کر دی تمہارے روئے بڑے عجیب میں چاہتا تھا جب میں تمہیں حکمت اطا کروں تو مجھے تسلیم کر تو مجھے محبت سے دیکھو تو مجھے ایک محربان استاد کی نظر سے دیکھو ایک ایسے عالم کی نظر سے جو اپنے علم کو تمہارے اقول کی ذریعے منتقل کر رہا اور تم نے کیا کیا تے خدا قلعہ کرتا ہے وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولَ الْأَلْبَامِ اہلِ اقل کے سوا کون مجھے یاد کرتا ہے خادمی نظرات وہ یہ نہیں کہتا ہے عبادت گزار مجھے یاد کرتا ہے وہ کہتا ہے اہلِ اقل کے سوا مجھے کون یاد کرتا ہے عقل کی کیا حیثیت و اہمیت تو جب میں نے قرآن پڑھا اور میں نے کہا کہ اللہ بھی ہے ایک ریموٹ کنٹرول جائے فور برین پر لگا رکھا ہے کسی کو ہلنے جلنے نہیں دیٹا خادمی نظرات اس ایک بات کہنے سے ایک بڑا بہران مات جاتا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ریموٹلی کنٹرول ہیں تو ایک بہران پیدا ہو جاتا ہے we have no free will اگر قادرِ مطلق آپ کے عزا پر آپ کے جین پر آپ کے بدن کی ہر حرکت پہ نگران ہے اور رول کر رہا ہے it means people have no free will یہ یاد رکھی گا بڑا بہران پیدا ہو جاتا ہے ویسٹ سارے کا سارا اس بہران کا شکار ہے we have free will آدمی تخلیق کرنے والا ہے آدمی کریٹر ہے آدمی رازہہ سربستہ کی جستجو میں مصروف ہے اور رفتہ رفتہ موسیو کاکو کی زبان میں جب نینو ٹیکنالوجی کو فروغ ہوا تو اس نے کہا کہ very shortly we shall be able to create اس کے یہ جملے ہیں کہ تیس اور پچاس سال کی عرصے میں we shall be able to create replicators ہم وہ آلات بنا لیں گے جس سمیں item کی ہر صورت کو ہم بدلنے کے قادر ہو جائیں گے حتیٰ کہ اس نے کہا وہ وقت قریب ہے وہ وقت قریب ہے کہ we will change the burger of our hand into a child ہے نا حیرانی کی بات حکمت اتنی advance ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ وہ وقت قریب ہے جب ہم ایسے آلات تخلیق کر لیں گے کہ اپنے ہاتھ کے برگر کو بچہ بنا لیں دو قدم آگے جا کر اس نے کہا مگر اس سے یہ بھی ہو جائے گا کہ انسان خدا بن جائیں men will be very soon turn into gods خادرین حضرات یہ بحث چلی رہت کہ امریکہ سے ڈاکٹر مارکس جیرمنی گئے وہاں بھی ایک بہت بڑے سائنس تان ہے اور انہوں نے ان پہ وہ mental brain exercises شروع کر اس کے بعد ایک عجیب سا اتفاق ہوا they were shocked all of the scientists were shocked اور اس کا مختصر اس تجربے کا نتیجہ یہ تھا جو ساری دنیا میں مشہور و معروح ہوا اور ابھی تک اس کی کوئی تردید نہیں آئے کہ اس میں کہا گیا کہ چھے یا سات سیکنڈز before we make a decision کہ ہم ہمارے فیصلہ کرنے سے چھے سیکنڈ پہلے ایک فیصلہ ہمارے ذہن کی تہوں سے اٹھتا ہے اور سارے فیصلے تہو بالا کر کے نکل جاتا ہے میں نے آج کیا تھا نا کہ یہ بات پندرہ سال پہلے اس فقیر جو جملہ ہے پور تکسیر نے پہلے کہا دیئے تو انہوں نے کہا کہ چھے سیکنڈ پہلے ہر فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کے درونی ذہن ایک عجیب و غریب فیصلہ اٹھتا ہے جو brain researchers سے حابت ہوا جو آپ کے تمام فیصلے تیش نیش کر دیتا ہے اور finally آپ وہی کرتے ہو جو وہ تیسرا فیصلہ کہہ رہا ہوتا ہے اس کا آخر میں اس نے کہا یہ جملہ شدی گا اس نے آخر میں کہا میں آپ کے لئے translate کر رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے فیصلے میرے اختیار سے باہر ہیں اس نے nut shell یہ نکالا کہ we have no free will اب ذہا قیامت آگئی ہوگی کہا وہ تقبر اور جنون جو مغرب کے سائنسدانوں کو تھا جہاں وہ کائنات کے خالق بنے پھرتے تھے وہاں ایک سائنسدان نے brain study کے بعد یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے فیصلے ہمارے اختیار سے باہر ہیں and above all this was the biggest shock this research turned out to be the biggest shock to the concept of free will of human beings قادرین و حضرات میں نہیں کہہ سکتا ہے یہ لیڈ ہماری تھی میں نہیں کہہ سکتا ہے یہ لیڈ قرآن کی تھا قرآن جو پہلے کہہ چکا تھا ما من دعبتن فل اردے الا ہوا اخذن بناسیتہا میں نے بچھو پہ غور کیا وہ نہیں ڈنگ مار سکتا آپ کو میں نے سام کو دیکھا وہ کاٹ نہیں سکتا میں نے زندگی میں ہر جانور ان کو نوٹ کیا دیکھا کہ وہ آپ کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا دیکھا یہ کہ ایک ریموٹ کنٹرول جو پیچھے سے آ رہا ہے نا وہی ان کو مجبور کرتا آپ اگر بچھووں کے سہلاب سے بھی گزر جائیں تو آپ کو کوئی نہیں چھوے گا مگر جب پیچھے سے ریموٹ کنٹرول آئے گا وہ سکس سیکنڈ بفور وہ مغز کے کسے حصے پہ قابو پا کے آپ کو ڈنگ مروا دیں جو عذیت آپ کو پہنچنی آپ کو پسا دیں خادرین و حضرات مئی انیس سو پچانوے میں یہ ڈیٹھ صاحب کو یاد رکھنی ہے ایک تو ویست والے بڑے خبیص ہیں اور خصیص ہیں ہم ادھر بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تم نے ہم سے چُرائی ہے ہم کہتے ہیں دیکھو ہم قرآن کے طالب علم میں تم سانجدان ہو ہم تمہیں داد دیتے ہیں اب قرآن کے جوابات مشرق سے نہیں آ رہے اب شمسل علماء سے نہیں آ رہے اب سیخ الحدیث سے نہیں آ رہے یہ ہمارے لوگوں سے اب جواب نہیں آ رہے بدقسمتی سے قرآن کے اعلیٰ ترین سوالوں کے جواب اب ویست سے آ رہے ہیں ان کی وضاحتیں اب مغرب سے آ رہے ہیں ہے نہ مزہ پاسمہ مل گئے کعبہ کو سنم خانے سے اب قرآن کی وضاحتیں ہیں مغرب سے آ رہے ہیں میں نے مئی نائنٹی فائیو میں ایک لیکچر میں کہا تھا کہ خدا کی نزدیک ایموشنز فیلنگز سینٹمنٹس they are all سائنس they are based on scientific laws and rules مجھے امید ہے کہ پہلے آنے والوں مجھے بڑے ایسی حضرات ہوں گے جنہوں نے بار بار مجھ سے یہ بات سنی ہوگی perhaps being a student of the قرآن I pointed out کہ جن چیزوں کو آپ بے ترتیب اور random خیال سمجھتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں وہ بھی scientific laws پہ based خادرین حضرات بڑے سال گزرے 95 سے لے کر اب تک بڑے سال گزر گئے ہیں کوئی پندرہ ایک سال کے بعد اے نہیں sorry more than 20 years after ڈلکارنگی فاؤنڈیشن سمیت بہت سارے سائنس دان اب اس تشریح پہ پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے یہ کہ انہوں نے کلیسی فائی ایموشن سائنٹیفکلی انہوں نے کلیسی فائی ایموشن اگر آپ اگزیقلی یاد کریں تو میں آپ کو اگزیقلی یاد کراتا ہوں کہ میں نے کہا تھا ہر خیال ایک خاندان کی طرح ہے ہر خیال کے بیوی بچے ہیں ہر خیال کی ایک نسل ہے یہ آزاد نہیں ہے اور اگر آپ سائنٹیفکلی کہ وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ایموشن سکن بی کلیسیفائی اور وہ چکے ہیں ان کی فیملی ہیں اب سائنسدان آگے کہہ رہا ہے کہ ان کی فیملی ہیں ان کی سب فیملی ہیں بیٹے نہیں پوتے دوتے بھی ہیں اور ایک خیال تواتر سے آگے چل رہا ہوتا ہے اور ان کو پرسنالٹیز کی بنا پر تقسیم کیا جا سکتا ہے بڑے بڑے سیلف ڈیولپ پروگرام کی بنیاد انی ایموشنل انیلیٹیکل ٹولز پہ ہے یعنی اب وہ بات نہ صرف تسلیم کی اگر آپ نام پوچھتے ہو تو ڈیل کارنری کی فاؤنڈیشن کے دس سالہ ریسرچ کے بعد ڈاکٹر کلاس شرر پروفیسر آف سائیکی ایٹری سپیشل اسٹ ان سائیکالوجی آف ایموشنز یہ اس کا بیان ہے جس پہ فیلال کوئی اعتراض دیا خاندین حضرات اب آئیے دماغ کے سپ یہ اس ٹوپک کی ہے اس پہ میری دو باتیں یاد رکھئے کیا اس دیر اینی سپونٹینیس گروت آف تھوٹ ان مائن کیا خود بخود دماغ میں خیال پیدا ہوتی ہیں آئی سی نو دماغ میں کوئی خیال نہیں پیدا ہوتا پھر کیا ہوتا سب سے بڑا اچمبہ یہ ہے کہ پھر کیا ہوتا اگر دماغ میں کوئی خیال پیدا نہیں ہو سکتا از خود دیکھیں کبھی لوی پیسچر نے ایک بہت بڑا مسئلہ نسل انسانی کا حل کر دیا تھا کہ جب کوئی بیماری ہوتی کوئی دکھ ہوتا کوئی مرض ہوتا تو اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ اندر پیدا اگر خاتینو حضرات آپ تھوڑا سا کلوز ہو جائیں تو پیسے بڑی جگہ نکل آئے گی تو پیسے کچھ جگہ خالی ہو جائے گی بیٹھنے کے بیٹھنے اگر آپ خود خیال نہیں بیدا ہو رہا تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پھر ہم کرتے کیا ہم سوچتے کیا ہم پلین کیا کرتے ہیں مجھے بڑی دور پیچھے جانا پڑتا خادم ازاد ایک وقت تھا تین اشاریہ پانچ عرب سال پہلے فوسلز کی سٹڈی سے پتہ لگتا ہے کہ ہر چیز مر رہی موت کا راج تھا حول نا کیا تھی جو چیز وجود رکھتی تھی تباہ رہی تھی تباہ رہی تباہ there was no survive بچتے ہی نہیں تھی unicellular being single cell والی تمام حیات بے تحاشہ مر رہی تھی اور حیات چونکہ انہی سنگل سیل پہ مشتمل تھی they could not do anything billions or trillions مر گو یا مال آب آو جا کی ہی نا کوئی پر پی ایک اچانک سنچریز کے اس دوران میں ایک عجیب و غریب کیا صحت پیدا رہی کچھ سرز نے برین کے کچھ سرز نے جواب دینا شروع کر جب اتنی بری تباہی ماچ رہی تھی holocaust ہو رہا تھا زندگی کا بکول ویل ڈوران کر پھر اس جرسومہ حیات نے ایک سعودہ کر لیا سعودہ کیا تھا مریں گے مگر جیئیں گے مریں گے مگر جیئیں گے اس وقت تمام حیات جو برین سیلز کو نصیب تھی مریں گے ایک چیز ہوتی ہے خارجی محرق جب تک آپ کے ذہن کو خارج سے محرق نہ ملے آپ بالکل نہیں سوچتے اور جس ذہن نے خارجی محرق اس کو کتے سٹیملس مدتوں اربہ عرب سال حل عطا علال انسان ہین اربہ عرب سال تین اشاریہ پانچ عرب سال پہلے سے حیات ایک تسلسل موت کا شکار کوئی جندگی نہیں پھر ایسے ہوا کیوں ہوا سوائے اس کے کہ میں پرورجگار عالم کی ایک آیت کوٹ کرو ہم نے تمام جانوں کو بخل جان پہ جمع کیا ہم نے تمام جانوں کو بخل جان پہ جمع کیا ہم نے ان کے اندر بچ جانے کی زندگی کی حفاظت کی کوئی شک رکھ تھا وَحُزْرَةُ ایک چمگادر نے کون سا سرمایہ جمع کر ایک چڑیا نے گھوصلے میں کیا کچھ بھر لینا ہے یہ اس کے لیے لفظ نہیں تھا یہ لفظ تھا بخل سب سے بڑا بخل ہے وہ زندگی کا زندگی سے بڑھ کر ہمیں کوئی شاہ عزیز نہیں ہوتی جب زندگی عزیز نہ رہے تو ہم دماغ کو ناکس کر دماغ صحیح طرح نہیں سوچ رہا ہم کہتے یہ سائیک آٹک ہے یہ نیوراٹک ہے یہ ڈپریسٹ ہے اس کو اس کے نیگٹیو اثرات بڑھ گئے وہ خراب ہو گئے زندہ رہنے کی آراز اوپ ہے تنہائی اور موت کی خواہش کو غلبہ ہو رہا مگر خدا نے اس علمیہ کو دیکھتے ہوئے جو حیات کو درپیش تھا سب سے پہلی چیز جو ذہن انسان میں پیدا کی بہت خوبصورت ہم نے حاضر کی ہم نے حاضر کیا ہر جان کو بخلے جان پر سیڈلی آپ سائنس دانو کی چنو وہ کہتے ہیں کہ سیڈلی اتفاق نہیں اچانک اس طرح نہیں جیسے کیونکہ مر رہے تھے نا ان کی اندر عجیب ایک ایفرٹ پیدا ہو دی سٹارٹڈ ریپلائنگ ٹو دی سٹیملس اس خارجی محرک کو انہوں نے جواب دینا شروع کیا یعنی مرنے سے تنگ آ کر بلاخر انہوں نے موت کے کوہ میں ہی سلانگ مار انہوں نے کہا چلو اس طرح ڈیسپریٹ نہیں تو اس طرح ڈیسپریٹ ایفرٹ جو تھی جان بچانے کیلئے اس کی وجہ سے زندگی بچنی شروع ہو گئی سائنس دان کہتا ہے آج بھی کہ جب برین سل نے سٹیملس کو جواب دینا شروع کر دیا تو دے سروائیوڈ جس برین کے سل نے خارجی محرک کو جواب نہیں دیا جس برین سیل نے جواب لوٹا دیا سیچویشن دیکھ لی منور بلیٹی کر لی وہ موت کے چنگل سے بچ نکلا خادرین حضرات جس یہ ذرا غور سے سنی گا جس زند نے سٹیملس کو چیک کر لیا ڈیٹیکٹ کر لیا اس کو آنسر مل گیا اپنے موٹر نرز سے اس وقت ذہن کی رفتار تیز ہو گئی ڈیفنس کے سلسلے میں اس وقت جو طریقے نے جنم لیا اس کو تھنکنگ کہتے ہیں اس کو تھنکنگ کہتے ہیں اب اگر غور کرو اس تھنکنگ میں ایسی کوئی شایر نہیں جسے آپ خیال کہتے ہیں مجھے آپ نے سنے بھی ہوں گے بڑے بڑے سنے ہوں گے آپ نے اس موضوع پر خیال مگر یہ جو فضول سا شاعر کو لگتا ہے یہ قریب پہنچ گیا یہ اصلی نکتے بیدا نہیں پہنچ گیا مگر کچھ کچھ قریب پہنچ گیا میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا کوئی اور میں سر آئینہ میر آکس ہے پس آئینہ کوئی اور کم از کم اتنا دعا ہے اس کو پس آئینہ کی کچھ خبر ہوگی کبھی کبھی شاعر بھی دور کی کوڑی لے آتی تو کہہ سر آئینہ آمیر آکس ہے پس آئینہ کوئی اور ہے میں کسی کے دست طلب میں ہوں میں کسی کے دست طلب میں ہوں تو کسی کے حرف دعا میں کسی کے دست طلب میں ہوں تو کسی کے حرف دعا میں ہوں میں نصیب ہوں کسی اور کا مجھے مانگتا کوئی اور ہے خیاد انہوں حضرات یہ دوسرا موضوع بڑا دلچسپ ہے اگر خدا نے زندگی دی تو میں انسانی محبتوں تعلقات میریٹر سٹیٹس فیمال اور فیمال اور میل ریلیشن پر کبھی آپ کو انشاءاللہ سائنٹیفک اپینین بہت ساری گھورات ہیں اسی وجہ سے ہیں کہ ہم کچھ اور سوچتے ہیں سائنس کچھ اور ہی ہمیں کہ بلکل ہمارا ہر قسم کا رومانز ہی غارت کر دیتی خادرات حضرات اب آگے چلتے ہوئے اس فکری نظام کی عظیم و شان امارت کی پہلی ہیٹ خوف و خطر کی بنیاد پر ہم لوگ یہ کہتے ہیں خیال کیا ہے خیال جیسے میں نے ابھی سے کہا کہ جب کوئی برین سیل خطرے کو ڈیٹیکٹ کر کے خارجی خطرے کو جب اس کا جواب دیتا ہے ریسپونس دیتا ہے تو وہ ایک الادہ سیچویشن کر رہا ہوتا ہے اور that means thinking that means thinking ویسے جنرلی ہم دماغ کی ورچول definition لفظی definition یہ کرتے ہیں کہ ایک آلہ ہے جس کا وصف سوچ نہ دماغ ایک آلہ ہے جس کا وصف سوچ نہ کیا واقعی ایسے ہیں بہت سارے لوگ بغیر سوچے بھی زندگی گزار جاناٹ انٹرسٹ ان نوئنگ انیٹی میں نے ایک شخص سے پوچھا یار کوئی خدا کبھی خیال کر لیا کوئی عمر بڑی ہو گئی ہے وہ جو کہ چالیس برس ہو گیا ابھی تو ضرور تو نہیں پڑی ہے تو کیا خدا کا سوچوں میں نے کہا دیکھو یا ابھی تمہاری عمر ختم نہیں ہوئی اگر سارے اکتالیس سال پہ پھر شعور آگیا تو مجھے کانٹیک کر لیں ہمارے ہم بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو پرحیپس دی فیل ٹو تنک ابوٹ میجر ریالیٹی یا ان کے سر دکھنے شروع اس رول میں ریائت نہیں پائی جاتی اللہ کے اس رول میں وہ کہتا ہے تمہیں جو دھوننا ہے نا تم اگر مجھے چاہتے ہو نا تمہیں اگر میری تلاش ہے نا تو دیکھو ایک رول ہے تم اگر میرے خلاف کھڑے ہونے سے ڈرتے ہونا تو تمہیں اپنی مخالفت کرنی پڑے اپنی خواہش نفس کی مخالفت کرنی پڑے تمہیں اپنے وجود کی استحا کی مخالفت کرنی پڑے تم اس ڈیزائر کو کبھی بھی ایکسیپٹ اور پسان نہیں اللہ ایک رول پہ چلتا ہے انٹرنیشنل کاسمیک ونڈرفل لاؤ ہے کسی چیز سے تم کراہت کھاتے ہو یا خوب غور سے آپ بات سن رہیے کسی چیز سے تم کراہت کھاتے ہو اس میں خیر ہوتی پہشلہ کون کرے گا ہم تو سمجھ تے ہیں when i was in the west a young girl told me what god has to do with my private things یہ تو میری ذاتی مسائل ہیں اللہ کو میری ذاتی مسائل سے کیا تعلق ہے مگر رول یہ ہے کل کو گلانا اللہ سے کرنا کہ مجھے اداس کیوں کر دیا کہ کسی چیز سے تم محبت رکھتے ہو اس میں تمہارے لئے شر ہوتا پھر مت گھبرا ہوں یہ میرا نہیں فیشلہ پھر اپنے اللہ پہ اعتبار کرنا کیوں اعتبار کرنا واللہ یعلم وانتم لا تالمون اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس نے دھمکایا نہیں عذاب جہنم سے آپ کو اس نے کہا میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتا اس لئے بھروسہ کیا کرو خدا کے علم پر بھروسہ کیا کرو اللہ کی اس نالج پہ بھروسہ کرو جب خلاف قلب خلاف مزاج خلاف زندگی کوئی بات ہو جائے تو اپنے اللہ پر بھروسہ رکھا کرو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے اس برداشت میں جو تمہارے خلاف پیدا ہو رہی ہے جب تم غزست کر رہے ہو اس میں اللہ تعالی نے تمہاری پوری آخرت کے بندشن کو شادہ کر خادم حضرات لیس بیک ٹو یہ ریسرچ جو آج آئے جو برین کی گتھیوں کے بارے میں اتفاق سے نوبل پرائز وینر انڈ برین جیسے ہم کہتے ہیں حدیث ہم کہتے ہیں حسن نہیں صحیح نہیں متواتر نہیں مسلسل نہیں اور اگر متصل نہیں تو ہم کہتے ہیں اس حدیث میں شاید کمی ہو تو اسی طرح سائنسز میں بھی شمار اصلاحات ایسی نکلتی ہیں اطلاعات جو کنفرم نہیں ہوتی لوگ ویسے سنی سنائے کو سائنس سمجھ کہ آگے ہوا میں پھیلا رکھتے ہیں مگر یہ شخص تو ہے جس نے برین کی اس ریسرچ پہ نوبل پریز لیا ڈاکٹر ڈو 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 بھائی مزیدار سرنا آج وہ میرا خیال ہے شاید آپ کو بھولے مزیدار آج 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 ڈاکٹر ڈو ڈو اللہ اللہ سرنا ڈی ڈو ڈو ڈال کو کسی طرح بدل تو یہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے اور حالانکہ اس سے پہلے مدتوں پہلے ایک بہت بڑی جنگ خیال میں اور جس میں جاری تھی جس میں جو دو بڑے سکول آف تھوٹس پیدا ہوئے ان میں ای ون وز لیڈ بی ڈاکٹ ڈاکٹ ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ تمہارے خیال کی وجہ سے تمہارے اندر تبدیلیاں اور چینجز تخلیق ہوتی دماغ رولر ہے تمہارے بدن کا اس کے بعد جب جنگ عظیم آئی بہت سارے فسادات ہوئے انسان کو خیال کی طرف سے توجہ ہٹ گئی انسان رومنٹک نہیں رہا اس وقت ایک نیا سکول پیدا ہوا جسے ہم ایگزیسٹینشل سکول آف تھارڈ کہتے ہیں ایگزیسٹینشل سکول آف تھارڈ نے کہا نئی وجود کو روح پہ اہمیت حاصل ہے خاندرین حضرات یہ دو جملوں میں یہ دونوں فلسفہ آتے ہیں دیکارڈین فلسفی کہتی ہے اسنس پرسیڈز میٹر کہ روح مادے پہ غالب ہے ایگزیسٹینشل فلسفی کہتی ہے نو میٹر پرسیڈز اسنس وجود مادی تصم ہمارے خیال پہ ہوئی ہے خاندرین حضرات دونوں بیسیں غیر معقول ہیں میں آپ کو ایک بہت بڑے سائنسدان کا ایک علمیہ بتاؤ بڑا عزیز ہے بڑا مشہور ہے بڑا عقل مند ہے سینچریز اس کے نام ہیں آئینسٹین کے نام سنا ہوگا نا پڑا بڑے بڑے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں جب میں دیکھ تو میں کہتا ہوں یا اللہ واقعی تو سچا ہے کہ تو نے ان کے اور قرآن کے درمیان غلاف ڈال رکھا مگر تو بڑا سچا ہے آئینسٹین نے کیا کہا آئی 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 کنونسٹ دیر ایڈیزائنر 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 ایڈیونیورس کہ میں قائل ہوں اس بات کا کہ اس کائنات میں ڈیزائنر ہیں بٹ آئی ڈو ناٹ بلیو ان ای پرسنل گوڈ مگر میں ایک ذاتی خدا پر نہیں یقین رکھتا آنسٹ میں نے اس سے زیادہ احمقان بات ہی نہیں سکتی اس سے زیادہ میں نے آپ کمار کی بات ہے کہ تم اس ڈیزائن کا حصہ ہو تو تم کہتے ہو میں اپنے پرسنل گوڑ پر یقین رکھتا جب تم خدا کو ایز 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 ایزائن مانتے ہو تو سب سے بڑا ایزائن جو آگہی اور تصور کے لئے اللہ نے کیلئے کیا تو انسان کو کیا یہ دائیمنشن جس سے ہم سوچ رہے ہیں وہ انسان کے علاوہ کیا ہے کائنات اسی طرح سو جائے تیرہ اشاریہ چشاریہ کچھ سال ہے اس سے پہلے کائنات کو کون دیکھتا رہے اگر آج ہم اسے دیکھ رہے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کائنات کی کیا ویلیو ہے اس آسمان کی کیا ویلیو ہے ان ستاروں کے شبور کیسے ہمیں کیا بتا پیان کنسرن اس پوری کائنات میں جان اس وقت پڑی ہے جب انسان نے انہیں دیکھنا شروع کر دی یہ سب سے بڑی دائمینشن تھی جو اللہ نے ذہن انسان میں پیدا کی اسی سے ساری چیزوں کا تعرف ہوا اسی نے ساری چیزوں کا نام رکھا اب سوال پیدا ہوتا ہے کس چیز رکھا خیال سے رکھا میں خیال میں تو کوئی اندرونی چیز ہے ہی نہیں ریسیپٹیوز ہیں ادھر خارج سے سٹیمولیس آتا ہے ہمارے برین سیل اسے پکڑتے ہیں پکڑ کے پیچھے برین نیورونز کو بیجتے ہیں وہاں موٹر مومنٹ شروع ہوتی ہے جو آپ کو عمل پر آمادہ کرتی ہے اس میں خیال کیسے آسکتا ہے بٹ میں ایک راج پھر ڈسکس ہمیں کام تو سارے کرتے ہیں we believe we think ہم سارے سوچتے ہیں یہ کیوں ہوتا وجہ یہ ہے کہ جو جو انسان تجربات سے گزرتا رہا جو جو ہمارے پاس میمری تھی جو جو انسان تجربات سے گزرتا رہا اس نے جو میتھڈالوجی ڈیولپ کی سروائیول کی اور جو طریقے حل چل کے دریافت کیے وہ اس کی میمری میں محفوظ ہوتے رہے اب بینگ ای ویری سفیسٹیکیٹی کمپیوٹر جو اللہ نے ہمیں عطا کیا تھا چھوٹی سے ایک مثال ہمارے کارٹیکس میں کارٹیکس برین میں سوچنے والے دماغ میں ہنڈرڈ بلین سیلز ہیں آپ تو چھوٹ بھی نہیں سکتے آپ نے کیا فتنہ پالا ہوا اوپر سو عرب سیل ہیں ادھر کبھی آپ اپنے آپ کو نہیں جان سکتے گن نہیں سکتے اس سو عرب سیلز کا کو مقصد ہوگا دیکھو آپ کو کتنی اللہ تعالیٰ نے ریسیپشن ایڈجسمنٹ کی کتنی بڑی طاقہ دے دیا کہ ادھر سے برین سیلز آپ کو ریسپان بھیجتے ہو موٹر سیلز کو ادھر آپ کے پاس یاداش کے اتنے طریقہ کار زندگی کے جمع ہوتے ہیں کہ ان سے آپ ایک حل نکال کے پیش کر دیتے خادم حضرات تمام فسانہ دماغ بس اتنا سا ہے کوئی خیال نہیں مگر قرآن کیا کہتا ہے یہ قرآن ہی کا تیسز دے رہا ہوں سائنسدان ابھی لگے ہوئے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں اور کہا اور کب سوچتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں سوچ کیا ہے اگر ایک ریاکشن کو سوچ کہتے ہیں تو سوال یہ کہ پروردگار یا عالم کیا کہتے ہیں بڑی بڑی باتوں کا ذکر کیا کہ دیکھو جب ہم تعمیر کر رہے تھے تو ہم نے ایک میرکل آف کرییشن تمہارا سورج ہے ہم نے سورج تخلی کیا جلتا ہوا چراغ روشنی دینے والا طاقت دینے والا وشم سے ودہا والکمر ایزا تلہا ذرا غور کیجئے کتنا سائنٹیفک ہے اللہ آگے یہ نہیں کہ ہے ہم سو سنے کی خلاف ہے اللہ نے کہا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو اس کے خلاف ہے تجھے تو میں نے آگ سے پیدا کی ہے مردود تو کہیں کہ کہیں تھا اور اس انسان کو اس انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا خاندین و حضرات ایک تھوٹی شی بات شاید بعد میں کہوں میں کہ خدا نے اس کا کریڈٹ ہمیں کیا دیا یہ بعد میں شاید سوال و جواب میں ذکر ہو رہے پر و جگار عرب نے کہا و نفس و ما سو ف ال ہم ف جور و تقو ہم نے الہام کیے گوھر کیجئے ہم نے الہام کیے اس ذہن پہ فس کو فجور ہم نے الہام کیے اس ذہن پہ خیالات تقو خادم حضرات جب ہم فس کو فجور کی بات کرتے ہیں تو ہمارے خیال میں صرف ایک مذہبی روایتی قسم کا تصور آ جاتا مگر ایسا نہیں ہے یہ میجر ہیڈ ہے جس کی اللہ بات کرتا ہے فس کو فجور میں وہ تمام دنیاوی ایکسیسیو اور میتھڈالوجی آئے گی جس کی وجہ سے انسان آج تک گمراہ ہوتا چلا ہے آج تک آج شیطان یا مرکم بسو شیطان انسان کو بھوک سے دراتا ہے اور ترغیب فوج دیتا مگر جب ہم خالی بھوک کہتے ہیں یہ سروائیول سے لے کے الٹیمیٹ کرپشن کے ساری میتھڈالوجی کو جاتا جب ہم فوج کو کہتے ہیں تو تہذیب حاضرہ ہو یا قدیم ہو ایتھینین ہو سپارٹن ہو گریک ہو یا امریکہ ہو یا یوروپین تہذیب ہو یا پاکستان جیسے تہذیب ہو اور ساری تہذیب کو وہ لفظ کور کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ پروردگار عالم نے اس دو لفظوں کے ذریعے اختصارا میجر ہیڈز کو بند کر ہم نے ذہن انسام پہ الہام کی خادر وزرات اگر یہ الہام کرنے ہے تو پھر ہم نے سوچ نہ کیا ابھی آپ سائنس دیکھ رہے ہیں خیال شال کچھ بھی نہیں ہے جب ریسپونڈ کرتا ہے ہمارا برین سیل اس ریسپونس کو ہم زندگی کہتے ہیں اس ریسپونس کی وجہ سے ہمارا سروائیول ہے اس ریسپونس کو ہم خیال کہتے ہیں اب بتائیں ادھر آ کے کیا کریں جب خدا کہتا ہے کہ میں الہام کرتا جس نے برا خیال چُنا وہ نقصان میں چلا جس خوابہ من رسا جس نے اچھا خیال چُنا نجات پا گیا جس نے برا خیال چُنا خسارے میں رہا خادی یہ اصلی برین تھی رہی برین اگر اس کو کوئی اکسٹرنل سٹیمولائی نہیں ملے گا تو یہ ڈیڈ برین ہے جو سوچ سکتا ہی نہیں ہے ایک لفظ نہیں سوچ سکتا ایک خیال کا حامل نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے ڈیٹا کو بحیثیت مسلمان درست کریں ہمارے جسم و جان کا مالک وہ ہے ہم نے کوئی رزق و روزگار میں کمائی کوئی بھی نہیں کرتا یہ آپ کا خیال ہے کہ آپ مینج کر رہے ہو خدا کیا کہتا ہے زمین پر ایسا کوئی ذہائیات نہیں ہے زمین پر ایسا کوئی ذہائیات نہیں ہے تمام کا رزق اللہ پر کوئی ایکسیپسن نہیں ہے سب کا رزق اللہ پر ہے کم ہے یا بیش ہے ساروں کو اللہ رزق دیتا ہے مام داب بط ف ال ار د اللہ اللہ رزق ہ و ی لم م مستقر دیتا ہے خدا میں جو میری ذات سے میرے شہود میں جاتا ہے میرے انفس و آفاق میں جاتا ہے میں کہیں بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ مجھ میں نہیں ہے اور میں کہیں بھی نہیں کہہ سکتا ریلیکس نظر بڑی پرانی بارہمہ اور وشنو اور یہ دیوتاؤں کی چکپلش جاری تھے تو وقت کا سب سے بڑا صوفی نیچے بیٹھا ہوا تھا وہ ہماثر نو ہے وہ نو کا ہماثر ہے بعض لوگ اسے نو سمجھتے ہیں کیونکہ اس نے بھی اسی طرح طوفان نو کی پیشن گئی جیسے ہوئی تھی اس دلیوج کا وہ بھی حصہ ہے تو اس سے پوچھا اس کے بیٹے نے یہ کیا ہے یہ تسلیس کیا ہے برہمہ کی شیوہ کی وشنو کی تسلیس کیا ہے اس نے کہا اچھا لگن لا ایک مرتن لا اس میں نمک گھول کے لا وہ لایا اس نے کہا بیٹے بتا نمک کہاں کہاں یہ حضرت کیا بتاؤں ہر جگہ ہے انہوں نے کہا اچھا چلو یہی بتا دو کہاں نہیں ہے اس نے کہا حضرت اچھی تو کوئی جگہ نہیں وہ آدم نے بھی کہا کہ زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر کہ زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ یا وہ جگہ بتا کہ خدا وہ تو ویسے آپ لوگ اس کو وہ کریڈٹ تو نہیں دے سکتے نا اس کو کہ وہ کوئی بڑا حلول کا یا فلسفہ وجود کا حامل تھا مگر یہاں فیکچول فیکٹ یہ ہے کہ خدا ہر ذرہ حیات کو رول کرتا آپ کی زندگی کی ایک ایک لمحے اور سانس کو رول کرتا ہے اٹھتا بڑے لوگ دلچسپ کوئی اٹھتا 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 آپ کو بتا کیا ہے کہ ہم اشرف المخلوقات اسی وجہ سے ہیں نا کہ ہم سوچتے ہیں یہ کوئی ریزن نہیں اشرف المخلوقات اگر آپ دس بیلوں سے دھنی کا بیل چن لیتے ہو تو اس کی کیا وجہ ہو سکتے جب اس کو لیڈر مقرر کرتے ہمارے بشمار فیزیکل آسپیکٹ سے ایسے ہوتے ہیں ہمارے وجود میں ہم نے ایک فیزیکل سٹیٹس پہ سروائیول حاصل کیا خیال پہ نہیں گیا ہو سکتا ہے کہ ہماری برین جیسے میں نے آپ سکھا کہ تجربہ تن ہم نے بچاؤ کے زیادہ طریقے ڈھون لیا جیسے میں تھری پائنٹ فائی بلین سے جو مخلوق جو ہے تصادم حیات میں مبتلا ہے زاہر ہے کہ اس کے پاس بہت سارا سکوب ہوگا مگر کش وجہ سے کیوں دراصل اللہ نے آپ کو ایک امانت دی اس امانت کے بارے میں بہت بڑا شبہ رہت ہے کہ کیا دیا اس نے اسے کہ اِنَّا اَرَزْنَ الْأَمَانَتَ الْسَّمَاوَاتِ وَالْعَرْزِ وَالْجِبَالِ فَعَبَائِنَا اَنْ يَحْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ کہ ہم نے ایک امانت دینی چاہیے زمینوں میں کوئی اٹھا لے ایون دیر گارڈز جیسٹس is ویری ویری اپرینٹ میں نے کہا بہت بڑا عالم ہے اپنی پارشیلیٹی بھی زیادی کرتا یہ اس کا کمار یہ ہے کہ اگرچہ وہ انسان کی طرف پارشل تھا اس کے مقاصد پورے کرنے والا انسان تھا مگر حکمت الہیہ دیکھو کہ ظاہر ہی نہیں ہونے دیا بلکل کہ میں خصوصاً انسان کو دے رہا ہوں وہ ساتھ کہا ان ارز ال امانت ال سماوات وال ارز وال جبال و اشفق ن ان یحمل سارے ڈر گئے بہت ڈر کیوں گئے ایک خوبصورت چیز مل رہی تھی خوف کا پہلو نظر تو نہیں آتا چمکتی ہوئی چیز تھی اکل چمکتی ہوئی چیز تھی دیکھو میں آپ کو تھوڑے چی اکل کی تعریف میں میرے خیل آپ نے اکل والی حدیث نہیں پڑھی ہوگی کیونکہ کوئی آلم بھی اکل والی حدیث نہیں سناتا ہے نا اگر اس قسم کی وہ کوئی حرکت کر جائے نا تو پھر آپ ان کی اکل دیکھنا چلو کر تو سو نیچرلی وہ آپ کو اکل والی حدیثیں نہیں سنائیں مگر میں آپ کو کچھ میں پڑھ کر سناؤں گا اس لئے میں نہیں چاہتا کہ اس میں کسی قسم کی تحریف ہو فرمایا اللہ تعالیٰ نے تبرانی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اکل پیدا فرمائی پھر سکھا سامنے آ وہ ہجاب میں تھی کہا سامنے آ بجی شرماتی لجاتی آپ کو دا اللہ میاں کے معاملے اسی طرح کی ہوتے ہیں قرآن پڑھا نا آپ نے تو جب موسیٰ کی باری سفورہ آئی نا تو خامخوا ایڈ کر دیا وہ شرماتی لجاتی ہوئی آئی ایسٹیٹکس ہیں اللہ کی جمالیات بڑی سٹرونگ ہے جب وہ کسی کو خوبصورت بناتا ہے نا تو اس کے اظہار میں تفاقر فیل کرتا کہ میری تخلیق ہے میں نے اسے حسین بنایا ہے اللہ جمیل ویحب الجمال تو جب اکل پیدا کی سامنے آئی پھر فرمایا پھر اور گھوم یہ بڑی تکنیکل بات ہے شی سچ بیوٹی او مائی گاڈ اصلی تمثیلی رنگ میں دیکھ گھوم پھر چکر لگا کے مجھے دکھا ارد گد پھر تو جو جملہ فرمایا وہ آپ کے سننے والا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے فرمایا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے میں نے کوئی مخلوق اپنے نزدیک تجھ سے زیادہ عزت و شرف والی پیدا نہیں کی پتہ ہے یہ عقل کی تعریف ہو رہی جس کا ذکر تک کبھی آپ کسی عالم شالم سے نہیں سنو گے کسی سے بھی نہیں سنو گے یہ اللہ کے اللہ کی سب سے مستند احادیث میں خدا نے کہا کہ جب اس نے عقل پیدا کی تو اسے کہا سامنے آ جب سامنے آئی کہا جب گھوم کے دکھا جب اس کو ہر سٹائل سے دیکھ لیا تو پھر کہا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم میں نے کوئی مخلوق اپنے نزدیک تُس سے زیادہ عزت و شرف والی پیدا نہیں کی پھر پتہ چکا یہ بھی سن لو نالائقی کی گنجائش کو نہیں ادھر فرما میں تجھ ہی سے لوں گا تجھ سے ہی دوں گا سمجھا بغیر ڈگری حاصل کے کچھ نہیں ہو سکتا اسے کہا جو تجھے چاہے گا جو تجھے یوز کرے گا جو تجھے پسند کرے گا میں تجھ سہ ہی لوں گا تجھ سے ہی چھوڑ دو یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے عقل استعمال کرو کہہ دا میں تجھ سہ ہی دوں گا تجھ سہ ہی دوں گا تیری وجہ سے سواب دوں گا تیری وجہ سے عذاب دوں گا گھروں میں اگر تکلیف ہے تو عقل کی وجہ سے یہ سنو ایک اور بات یہ تو اللہ کی بات اللہ کے رسول کی کہ کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کی بڑی تعریف فرمائی بڑے ایسے فقیر پھرتے ہیں جن کے آگے چیلے پھرتے ہیں جو آپ کو ان کے مراقبوں کی خبر دیتے ہیں ملائے حالہ پہ ان کے گردش بھی نوٹ فرما کر دیتے ہیں وہ ادھر ہوتے ہیں کعبہ نماز بڑھتے ہیں ہے نا ایسے بڑے لوگ ہیں ایسے یہ پیروں فقیروں بزرگ وہ کیا کہا تھا خدا بندہ بہا بیزار ہو کہ خدا بندہ تیرے یہ سادہ لو بندے کدھر جائیں خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے حارون صاحب نے سنا کہ مجھے لو زیادہ اچھا خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی آیاری ہے سلطانی بھی آیاری اب سنیئے ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ایک شخص کی بے حد تعریف کی آپ نے فرما یا اس شخص کی عقل کیسی ہے بڑی جب تقوی شخص کی تعریف آپ نے اس کی عقل کیسی ہے لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم عبادت اور خیر کے کاموں میں اس کی محنت کی خبر دے رہے ہیں آپ اس کی عقل کے بارے میں دریافت کریں یہ لوگوں کو تاجب ہوا نا عقل ایسی کیا شخص فرمایا احمق آدمی سنو بڑے قول سے آپ کے رسول کی کوئی اور اس سے بڑا صاحب حکمت اور علم کو نہیں گزرا اور جب ہم خدا سے نیشے آتے ہیں تو میں سمجھ دا ہوں کہ اللہ نے انہیں ذریعہ علم بنایا ہمارے لئے اور عبدال آباد تک وہ بڑے مدینے کی لڑکیوں نے بڑی خوبصورت بات کی جب حضور آئے نا انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھے اور میرے دل کو لگتی انہوں نے کہا جب حضور تشریف آئے نا انہیں کہا کہ سنیات کی گھاٹیوں سے وہ چاند نکلا وہ چاند نکلا ہے وہ خوبصورتی نکلی ہے وہ اللہ نے مگر کب تک ماد اللہ دا جب تک دعا مانگنے والے دعا مانگے جب تک عبدالعباد تک قیامت تک جب تک دعا مانگنے والے دعا مانگے خدا کا یہ شکر ضرور ادا کرو کو اس نے محمد ہمیں عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ حضور فرماتے ہیں احمق آدمی اپنی جہالت کے باعث فاجر کے فجور سے زیادہ غلطی کرتا فسکو فجور میں بھی تھوڑی بہت کمی بیشی ہو سکتی ہے مگر عقل آدمی جو احمق آدمی ہے نا وہ میکسیمم فسکو فجور تک چلا جاتا اس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس رکنے کی کوئی چیز نہیں جو اسے کنونس کرے کہ اور کل قیامت میں یہ بہت سارے لوگوں کو بات چھد نہ پسند رہے کل قیامت میں اللہ تعالی کی قربت کے درجات لوگوں کی عقلوں کی بلندیوں پہ ہوں گے کل قیامت میں لوگوں کے درجات لوگوں کی اکل کی بنیاد پہ ہوں گے یہ قرآن میں اللہ نے خود بھی کہا وَنَرْفَاؤ درجات مِن نشاء جس کے چاہتا ہوں درجات بلند کرتا ہوں وَفَوْقَ قُلِّ زِی علم من علیم اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے so decision making ultimate decision in the hands of God اور اس کی basis of judgment عیمال نہیں ہیں عیمال عقلی رغبتوں کا نتیجہ ہے خدا کی طرف توجہات کا عقل خدا کو متوجہ کرتی ہے نتائج نماز ہیں روزہ ہیں خیرات ہیں صدقات ہیں پہلے آپ خدا کو جاننا اور ماننا ہوتا جب آپ اللہ کو مان گئے پھر آپ کی عقل درست سمت رہ گئی بد قسمت سے کوئی سال سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ is the only top priority of your intellectual approaches the only top priority باقی subsided ہیں جب آسمان سے عقل اترتی ہے پھر آپ کے کاروبار طے کر دیتی پھر آپ کے معاملات درست کرتی پھر آپ کے بزنس افیر چلاتی پھر آپ کے سوشل سیٹ اپ کو متعین کر حضرت عمر سے روایت ہے کہ حضرت تیم داری نے تبیم داری نے سے پوچھا کہ سرداری کیا چیز ہے بادشاہ کسے کہتی ہیں حکمران کس کو جانتے ہیں کیا ہیں فرمایا عقل یعنی عقل سردار ہے اور کوئی بھی نہیں ہے جب پوچھا فرمایا تم نے صحیح کہا حضرت عمر نے کہا تم نے صحیح کہا میں نے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے درخیافت کیا تو یہی جواب دیا تھا آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ سرداری کیا ہے جبریل نے کہ یہ تسلسل جائے خاندر حضرت یہ تھی وہ امانت خاندر حضرت یہ تھی عقل جو امانت کے طور پہ انسان کو دی گئی زمین پر اگر ورچولی اس کے قریب کا ہمارے پاس لفظ ہے تو وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ تمام حرکات اور مقامات اور جسی سے ہم اپنے معاملات درست کرتے ہیں اس کے بارے میں ایک میجر کوسچن یہ ہے کہ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں از خود سوچنے کی صلاحیت ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی کسی ڈسک کے ذریعے ہی جائے گی ایکسٹرنلی گائیڈید ہوگی آز خود وہ یہ اکل حاصل نہیں کر سکتے تھوٹی سی تھوٹی سوٹی سوال مسید کمپیوٹر کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے ہم دیس تری قویشن در تری قویشن آدمی کرتا ہے نا پہلا کوسسن یک کین ای مشین ایک انٹیلیجنس یعنی آپ ایک مشین کے قریب جاؤ اور اس کو کوئی آر دو چار منٹ تک چل نا پھر تین منٹ رسٹ کر نا پھر دیکھو اگلی بار زیادہ زور سے نہ چل پانی کے چھینٹے نہ اڑانا محتاط رہنا یہ کیا مشین سے آپ اس قسم کی کاروائی کی توقع رکھتے ہو پرہیپس دوسرا کوئیسٹن ہے ہیومن انٹیلیجنس اور مشین انٹیلیجنس تیسیم کیا انسانی ذہانت اور جو ہم مشین کو ذہانت دیں گے کیا ایک ہی طرح کی ہیں ورچولی ایک اللہ نے انسان کو دی ایک انسان مشین کو دے گا obviously man can copy but the original factor جو ہے شاید وہ نہ مسئلہ ہو تیسرا ایک سوال ہے can a مشین have a mind mental states and consciousness in the same sense humans do can it feel how things are اب کوشش ہو رہی ہے کمپیوٹر کو احساس دینے کی زبان دینے کی اور اس کو decision making کی مگر اگر آپ نے trend دیکھے ہوں تو اس دور میں بھی شمار فلم آئیں سے میٹرسز وغیرہ جس میں انسان نے بجائے انٹیلیجنس یہ دینے کے ایک خطرے کا اظہار کیا ہے کہ اگر ہم مشین کو یہ ذہانت دے دیں تو سب سے پہلی دشمنی انسان اور مشین میں ہوگی کیونکہ انسان ویریبل ہے جھوٹا ہو چکا ہے مکرو فریب کا آرڈی ہے بیمانیاں کرتا پھرتا ہے ایک کمپیوٹر ایک آفس میں چلا آدمی مشین کو یہ اختیارات دینے سے ڈرتا ہے کیوں کہ مشین میں اتنا رحم نہیں ہوگا کبھی آپ کو یاد اکبال نے ایک مشترہ لکھا تھا ہے دل کے لیے موت مشین کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات اگر کوئی اب سنسیر کام کر ہے تو مشین ی کا آدمی رہا اگر ان کی مطابعت میں مشین کام کر رہی ہے جو تھوڑا بہت کر رہی ہے اگر آپ مشین کو عقل دے دیں تو یقینی بات ہے کہ مشین آپ کو ستیناس کر دیں یہ وجہ نہیں کہ آپ کو آقا نہیں جائے رہی آپ کی کر اپس سن کی ضرور وہ ستیناس کر دیر سن ویری فنی تین پتہ آپ کو پتہ یہ لگا ہے کہ انسان کا دماغ پہلے بڑا تھا اب چھوٹا ہوگیا آپ تو سمجھ تو ہوگی نا آپ بہت بڑے دماغ کے مالے کو ذہین ہوگئے مگر آج سے بارہ ہزار سال پہلے تر جو انسان کا دماغ تھا اب ہمارا دماغ نو انچ جو ہے نو انچ کیوبک سنتی میٹر یعنی کم سے کم ٹین پرسن پورے دماغ کا جو حصہ ہے وہ ریڈیوز ہو گیا ختم ہو گیا اب اس پہ بہانے بڑے ہمارے پاس ہم آئیے میں آپ حدیث کو انٹرپیٹ کرنے کا طریقہ بتاؤ حدیث کیا کہتی حدیث رسول صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کہ انسان دوبارہ پلٹ جائے گا غار کی زندگی کو آفٹر میجر شاک آفٹر میجر شیل شاک جب انسان اپنے آپ کو تباہ کر لے گا اس کا دماغ جو ہے شیل شاک سے سکر جائے گا وہ دوبارہ انہی جانوروں کی طرح وہی بت پرستی وہی ساری علامات جو پچھلے زمانوں میں تھی اس پہ عمل کرے گا یعنی جس رفتار سے وہ آگے بڑھا تھا اسی رفتار سے پیچھے جائے گا اور قیامت کب ہوگی کہ یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر ایک آخری شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا موضوع اس وقت تک قیامت نہیں آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ مایار اکل اگر لاسٹ من تک بھی قائم ہوا تو قیامت نہیں آئے جو اس وقت جاری ہے اور جس صورت سے ہم زبال پذیر ہو رہے ہیں اور خادرین ازرات یہاں ایک خاتون ہے میں ان کے بھی نظریات آپ کو سناتا چلوں انہوں میں دماغ پر بڑی قیمتی آراء کا اظہار کیا ہے انہیں کہ یہ تمام صوفیاء اور تصور خدا شیزوفرینک ہے یہ جتنے لوگ ہیں خدا کی بات کرتے ہیں خدا کا نام لیتے ہیں ان کے پیٹرنز اور شیزوفرینیا کے پیٹرن ایک ہوتے ہیں بٹ آج یا تو آپ پاگل تھی یا ساری عمر پاگلوں میں گزاری اسے کسی شہط مند انسان نے نہ دیکھا نہ سنا بات یہ ہے کہ آج بھی کسی سائیکولوجس کو یہ کہیں کہ یہ ان علامات کے ساتھ اگر کوئی شخص شیزوفرینک بنتا ہے تو کیا انہی علامات کے ساتھ خدا پرست بھی بنتا ہے اللہ کے بندے بھی اسی طرح بھی کرتے ہیں جیسے شیزوفرینکس میں کیا وہ اتنے بتمیز جائل خلق سے الٹے پلٹے ہوئے اور ایک ہی خیال عظمت کے خبت میں مصروف ہوتے ہیں اس کے برقس خدا کے بندے ہمیشہ بہت زیادہ مخلوق کی خدمت میں منکسر المزاج اور ان کے مسائل سمجھنے والے اور ان کو گائیڈنس دینے والے ہوتے ہیں ان میں کوئی بڑائی اور عظمت کا تصور نہیں ہوتا جو شیزوفرینک میں سب سے پہلا آنسر ہوتا خادم نظرات we are closing on بھوک تو لگ رہی ہوگی میں اب خلاص ایک کلام کو آگا اللہ نے یہ کہا کہ میں خیالات الہام کرتا ہوں خارجی ٹول پہ اللہ نے کہا میں فس کو فجور الہام کرتا ہوں اللہ نے کہا کہ میں خیال خیر بھی میں ہی الہام کرتا ہوں اللہ اس سے بھی آگے بڑھ گئے فرما وَمَا تَشَاؤُنَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر میں نہ چاہوں یعنی خدا آگے تک جا کے اپنے کنٹرول کو انسانوں پہ واضح کرتے ہیں جیسے میں نے ارز کیا کہ آپ کے پاس دو چوئسز ہیں وہ ایک چوئسز یہ ہے کہ آپ خدا کی دیو ایس ارٹیفیشل انٹریجنس سے اس میں اتنا ڈیٹا آئیڈ کر دیں کہ آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ بیماریاں ان کو بھی سمجھیں آپ انتہا درجہ کی ریسرچ کریں کیوں کیا سائنس ار اگنس تی ٹیمپر اف گاڈ ارد قرآن اس پہ ایک فائنل آپ کو قرآن کی آیت سنا رہا ہوں اللذین جنوب ہیں کہ میرے بہترین بن رہے وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل مجھے یاد کرتے ہیں جو ہر لمحہ زمین و آسمان کی تخلیقات پہ غور کرتے ہیں so we say if i have to make these two parts i would say the best man in the eyes of god is that who believes in god mentally intellectually and also looks for all kinds of understanding about the universe life person and community اگر ان دی جو دو چیزوں کو اکٹھا کریں تو خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ تصوف جو ہے سوما بگیری نہیں ہے حافظ شیراج کیا کہتا تھا زاہد ندوشت تاب جمال پری رخان کنج گرفت ترس خدا را بہان ساتھ زاہد اس نلائق کو تو پری رخوں کے چیرے دیکھنے کی تاب نہیں تھی یہ آپ خدا خدا کرنے کا بہانہ کر کے پیچھے بیٹھ گیا یعنی متقی ایسے نہیں ہوتے متقی متدل ہوتے سب سے زیادہ تقوی اللہ کے رسول کے پاس ہے سب سے زیادہ متقی انسانوں میں محمد رسول اللہ ہے سب سے بڑے عالم زمین و آسمان میں محمد رسول اللہ ہے سب سے بڑا علم قرآن اس کی عنایت اللہ نے اپنے رسول کو بخشی ہے ہمیں علم حاصل کرنے کے لئے شناخت حاصل کرنے کے لئے ان کی علم کے سٹیمولیس کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی ہمارے برین سلز کا جواب اگر بہترین چیز کو جانا ہے تو پھر ہمیں اپنے پرافٹ کے دیے ہوئے نکات علم کو سٹیمولیس جان کر ان کے رسپانس تخلیق کرنے ہمارے پاس ریسپشن ہے پرسپشن ہے ہم اس ریسپشن اور پرسپشن کی مدد سے کسی بھی خارجی خیال کو قبول کرتے ہیں اور اس کے رسپانس دیتے ہیں یہی تھوٹ ہے یہی ہومو سیپین ہے جو سوچنے والا ہے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَا آنے میں کھوڑا سا مقفہ ہے بہتر ہے کہ ہم کھوڑا سی پیسٹن جو ہیں ہم کو ممٹا لیں میں سب آپ کی اجازت سے پہلا سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ اقل ہیک سے نجات ملے گی تو پھر اقبال جیسا کلندر یہ کیسے کہہ گیا کہ خرد ہے چراغ راہ منزل نہیں اس کی قسمت میں حضور نہیں جونیر کوئسٹن یہ سوال جلیل صاحب سانہ صاحب دوبارہ دوہرات دیں تھوڑا سوال کیا گیا ہے کہ پروفیس صاحب نے چونکہ یہ کہا ہے کہ اقل ہی سے نجات ملے گی درجات اقل ہی کی بنیاد پر ہیں تو پھر اقبال جیسا کلندر یہ کیسے کہہ گیا کہ خرد ہے چراغ راہ منزل نہیں اس کی قسمت میں حضور نہیں دیکھیں اقبال نے تو خرد کے بارے میں بہت کچھ کہا کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں اور دراصل جب شاعر بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں خیرت کا ایک کانسپٹ ہوتا ہے اس وقت وہ یہ بات کر رہا تھا کہ جو اقل کا ذن و تخمین دنیا کے مایارات پہ ہوتا ہے وہ آپ کو ایک خاص حد سے آگے لے کے نہیں جا سکتا لیکن جہاں پہ اور آپ علم یقین سے این یقین کی طرف بڑھتے ہیں وہ مشاہدات آپ خاص قسم کی عقل انعائد کرتے ہیں جو دنیاوی عقل سے آگے ہوتی دور سب میں تھوڑا سب آئید کرنا چاہتے ہیں کچھ ہا تھوڑا سب اصل میں اقوال چونکہ شروع سے فلسفہ کے طالب علم تھے تو ان کی ساری اقلی رہی مگر ساری کی ساری یورپی رہی اپنے مذہب سے واقف تھے حتیٰ کہ فلسفہ عجم کی تعریف انہوں نے کی دیکھیں میں آپ کو فرض کرو بتاتا ہوں کہ اقبال بھی بڑا پسند کرتے تھے بے عدو حساب اور مگر جب جنت کی تقسیم کی تو قرآن تاہرہ کو انہوں نے بڑے بہت بڑے منصب پر چڑھا دیا اور میرا خیال ہے ادھر شاید بڑے سے بڑے صحابی نہیں ہوں گے جدھر انہوں نے اس کو پہنچا دیا اگر میری میری توجہ جب اس پہ پڑھتی میں کہت ہوں باوجود اپنی ساری ذہانت اور علم اور فتانت کے قرآن تاہرہ وز ای ٹوٹل فیلئر ان ریلیجن وہ حلول کی قائل تھی اور اس نے اتنی خوبصورت شاعری کیا کہ نہ چاہتے ہوئے بندہ اس کی دعا دیتا ہے دیکھیں میں آپ کو شیر سنا دیتا ہوں اقبال کی بھی مستیشی ہو جیسے تھی مگر جب آپ اکل کو ڈریکٹ ہی نہیں کر رہے کہ اس نے فلسفہ اور حقیقت کو سمجھ نے کیلئے تو اکل کو استعمال کیا مگر کبھی بھی اسے از ای ٹاپ پرائیارٹی فر گاڈ استعمال نہیں کیا اب اگر وہاں جب آخری عمر میں پہنچے پتہ لگا کہ یہ اکل تو کہیں لیڈی نہیں کر رہی تو پھر آپ جذب کو پلٹ آئے سرور کو پلٹ آئے اور مستی کو پلٹ آئے اور بے ہوشی کو پلٹ آئے پھر بھی بات نہیں بڑی تو پھر آخر میں اکبال نے کہا سرود رفت باؤ زائد نیائد نسیم از حجاز آئے نیائد سرود رفت باظ آئے نیائد سرام روزگار این فقیر سرام روزگار این فقیر دگر دانہ راز آئے نیائد تو وہ ان چار مشہروں میں اپنی فیلر کو ایڈمیٹ کر کے ریکارڈ کر یہ اصل میں اقبال ہے اور بدقسمت سے وہ اس چیز کو اپنی تعقل سے آگے رستہ پہچاننے سے انکار ہوگی اقل آگے بڑھتی نہیں ہے جب تک اس کو خدا کا سہارا نہ ملے علم اللہ ہے اقل انسٹرومنٹ ہے جسے دے گا نا وہی اقل ہوگا وہی دانس ہوگا آپ چاہو تمہیں پرہ تلہن کے شہر سنا سکتا ہم فارسی میں اور مشک مگر ہیں بڑے خوبصورت میں کہہ رہا تھا کہ خوبصورت چیزیں وہ آپ نے سنا انگریزی میں اسی طرح بے شمار حسین چیزیں ہم دیکھتے ہیں مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ خدا کو لے جاتے ہیں یہ شاعری کتے کتے اچھے شعر بڑے بڑے جھوٹ سچ کی شاعری کرتا بڑے بڑے شئر لکھے ریناؤن تھا جوانی میں چھوڑ گیا مگر کیوں چھوڑ گیا خدا اس پہ ججمن دے گیا خدا نے کہہ یہ وادی یہ ہیمون کے لوگ ہیں یہ ہمیروں کے لوگ ہیں یہ تصوراتی خوابوں کے لوگ ہیں ان میں حقائق نہیں پائے جائے تو اس کے باؤجور میں آپ کو قرآن تلہین کے شیر سنا کہ گربتو افتدم نظر گربتو افتدم نظر چہرہ بچہرہ روبرو سرہ دہم غم تران نکتہ بنکتہ مو بگو اگر کبھی ہمارے آپس میں روبرو ملاقات ہو گئی تو میں تمہارے غم کو نکتہ مو بگو دردل خیش تاہرہ گشت و ندی جز ترہ میں نے بہت دل میں گھوم کے دیکھا اے تاہرہ ہم نے تیرے سوا کسی کو نہیں پایا صفحہ بصفحہ لا بلا پردہ بپردہ پو ببو تو اچھی شہرہ تھی no doubt but as far as her destined end was absolutely confused she never knew what she was thinking اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کدھر جاؤ لے دے کے محمد علی باب کے ناتے سے وہ اپنی ذات میں خداوند کے حلول کا قائل ہو چکی پرویسر اقبال کا ذکر آہی گیا ہے تو یہ بھی پوچھا گیا کہ اقبال نے زبان ابلیس سے جب یہ کہلوایا کہ مست رکھو ذکر صبح یہ بھی نہیں ہوتا کہ میں کہوں سو آدمیوں میں ایک صوفی ہونا چاہیے ہزار میں بعض اوقات ایک بلین میں ایک صوفی ڈھوننا مشکل ہوتا وہ سپیشلیسٹ ہوتا اس کے سپیشلیزیشن اور طرح کی ہوتی ہے اب اقبال کے زمانے میں یا اس طرح کے دیکھو ہمارے میڈلیسٹ کے میڈلیسٹ کے چار پانچ بڑے صوفیہ کچھ صوفیہ مستند اگر اقبال ان کو سامنے رکھتا تو یہ بات نہ کرتا اگر وہ سیدنا شاق عبدالقادر جیلانی کو سامنے رکھتا تو یہ بات نہ کرتا اگر وہ خاجہ مہیندی نجمیری کو رکھتا سامنے تو یہ بات نہ کرتا انہی کی سوغات سے تو وہ اقبال بنا تھا اس کو کچھ نے اسلام دکھانا تھا انہی بزرگان دین نے محنت کی جان دی زندگیاں گزار دی مہاجرت اختیار کی اور پھر خدا کے نور کو ہم تک پچھا ہے اس سے بڑا کیا کام ہو سکتا ہے اسی طرح سر خیل اساتذہ جنہید بغداد تھے جنہوں نے اعلیٰ ترین علمی سطح پر خدا کو تلاش کیا اور پھر ایک سکول فاؤنڈیشن میں گئے جس میں ہر استاد ہی بڑا استاد ہوتا ہے تو لنکا میں جو چھوٹا وہ بھی باون گز تو اس لیے ہم ایک پال کی سٹیکمنٹ پہ غور نہیں کہتے ہمارا چونکہ اس وقت مسلمان سست تھا اور وہ اپنی خرابیوں میں مبتلا تھا اور اس کو کوئی ہیڈ شیپ نہیں مل رہی تھی اس لیے اقبال کے سینی میں بڑا در تھا وہ انہیں تانے دے دے کے جگا رہا تو کہتا ہے پیروں فقیروں کی جیسے امیر جماعت علی صاحب غیرہ ہیں لا ثانی اور ثانی سارے جیسے سید نا خال امیری علی ہیں گول شریف والے انہوں نے پیشنگوئی میں ایک ملک تازہ ہونے کی خبر دی یہ سارے وہ لوگ تھے جو اپنی سطح پر دل و دماغ کو چینج کرنے کے عمل میں مصروف تھے شاید شاید اقبال اتنا ویل انفام نہ ہو مگر اگر ہے بھی تو میں کہتا ہوں کوئی تانہ ظن نہیں تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جنرل جو جنرل صوفی آرڈر ہے جو بنا ہوا ہے وہ حسیسین کے سوا کچھ نہیں جو پینک میں مریدوں کو بھی خوار کرتے ہیں نشے میں آج کیا نہیں ہے بھنگ کے لوگ کلندرانہ ناش نچا کے لوگوں کو تصوف کی خبر دیتے ہیں in fact mysticism is the highest department of human thought اور اس کی بھنک بھی کوئی نہیں پا سکتا جو اس سے باہر ہو اس کا کوئی نام نشان نہیں ملتا اصول میں نے آپ کو بتا دیا پھر کوشش کر دیکھ لو شاید خدا آپ کو رستہ دے اور ایک بات ارز کر دوں کہ جب آپ اقبال کو پڑھتے ہیں تو ایک شعر پڑھ کے آپ یہ نہ سمجھا کیجئے کہ بس اقبال نے یہی کہا جیسے مجھے اچانک یاد آگیا کہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں اور خود ہی کہتا ہے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ دیکھیں اس میں آپ کو ڈائیکارٹمی اف تھوٹ نظر آتی ہے لیکن وہ دو اصول بیان کر رہے اسی طرح شعر ہے اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ آتا بیعہ سہرگاہی تو یہاں پہ تو اس کی تعریف کر رہے اس روئیے کی اور اس کی مزمت کر رہے دیکھنا یہ کہ اس کا مقصود کیا ہے تو کبھی کبھی ہم زبان و بیان میں ان چیزوں کا سہارا لے کے کسی چیز کو بیان کرتے ہیں تو آغاز میں جو سوال ہوا عقل کے بارے میں عالی عقل یہ ہے کہ آپ کسی ایک شیر سے ایک سائٹ نہ ہو کیونکہ وہ آپ کے مزاج سے مطابق تخت ہے ہو سکتا ہے اسی شاعر نے اسی موضوع کی اپنی کسی اور تربیت کے مقام پر تردیب بھی ہو ہو جب تک آپ کے پاس پورا ویو نہ ہو بلکہ مجھے ایک مثال یاد آگی اگر سرار صاحب اجازت دیں ایک بڑا مشہور سائیک ولوجس گزر ہے جس کو کچھ لوگ گیسٹالٹ کہتے ہیں اس کی چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ چار ٹانگیں اور ایک میز پیک کر رکھ دیں تو ہم اس کو ٹیبل نہیں کہ سکتے اس کی وجہ ایک چیز مسئنگ ہے اور وہ چیز ہے فنکشنل ریلیشنشپ بیٹوین دی پارٹس آف ایگ جب تب اقبال کے سارے موضوعات کو پڑھ لیں اس موضوع کے تمام پہلو نہ گیسٹالٹ کی بات پھر بتائی گیسٹالٹ نے کہا کہ چیز چیزوں کو آپ اکٹھا کر رکھ دیں تو وہ چیز اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتی جب تک ان کے درمیان وہ تعلق قائم نہ ہو جائے جو اس کا نام دیتا ہے جیسے چار ٹانگیں اور ٹیبل آپ رسی میں لپیٹ کے رکھ دیں آپ اس کو ٹیبل نہیں کہہ سکتے جب تک چار ٹانگوں اور ٹیبل کے درمیان ایک ریشتہ قائم نہ ہو جائے مستحکم پھر آپ اس کو ٹیبل کہیں گے تو جو چیز ان دونوں چیزوں میں مسنگ تھی وہ اصل میں انگلش میں اس کو کہنا فنکشنل ریلیشنشپ یعنی ان کے درمیان جو کام کرنے کا تعلق ضرورت ہے جب تک وہ اس ٹیبل نہیں کہیں گے اسی طرح کسی بھی موضوع کو سمجھنے کے لیے اس کی تمام پرانے خیال آج کے خیال اور آنے کے بارے میں سوچنا تب آپ اس کو مکمل اس کی سمجھ نصیب ہوتی جنرل حمید گل صاحب بیس کو کچھ کہنا چاہیے پروفیسر رفیق افطر صاحب بہت صد اترام تھوڑا سا جسارت کروں گا اختلاف آپ بڑی کریں جی کلامہ اقبال کو چھوڑی ہے جو آپ نے ان کے قطع کی جو تشریح کی اس میں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو اپنا کام مکمل کر لیا یہ نہیں کہ میں ناکام ہو گیا جو کہا کہ سرود رفت باز آید نا آید اور دگر دان آئے راز آید نا آید تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا سرامد روز گارے ہیں فقیرے میرا کام تو مکمل ہو گیا نہیں میں اسے تھوڑا سا اور تھوڑی سی گزارش میں پھر اس کے بعد جات دوسری بات یہ ہے کہ علامہ ایک جگہ کہتے ہیں عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین عشق عشق نہ ہو تو شرود بتقد تصورات اب ہم جاتے ہیں کہ کیا صوفیاء کرام میں سے کسی نے کچھ اسی قسم کی بات کی ہے تو بابا بلے شاہ یہیں کی پیدا بار تھے وہ کہتے ہیں میں علمو بس یار میں ایک الف درکار بس کریئے ہو یار میں ایک الف درکار علمو بس کریئے ہو مجھے مجھے عشق کی ایک داستان ہے اور پھر عشق اور عقل کے درمیان جو مولانا روم کہتے ہیں کہ گرب استدلال دلیل سے کار دین بودے فخر راضی رازدار دین بودے جو لوجیشن تھے فخر راضی اس وقت کے سب سے بڑے کہ دین کے رازدار تو وہی ہیں نا پھر اور یہ استدلال جو ہے یہ ایک حدود ہے اس کی ایک جگہ علامہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ سنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پابا گل بھی ہے یعنی اس کی حدود ہیں قیود ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ لائن کہیں ڈرو کر اس کو کلیر کرنا ہوگا کہ عقل کی حدود کہاں ختم ہوتی ہیں اور عشق کی بنیاد کہاں سے چلتی ہے ابھی ہمارے سامنے ایک موجزہ رونما ہوا ہو رہا ہے وہ ہے افغانستان میں کون اقل مند یہ کہہ سکتا ہے میں ایک پروفیشنل سولجر ہوں اور میرے پاس ملیٹری نالج کے مطابق کوئی اس کا جواز نہیں بڑھتا کہ دنیا کی جتنی طاقتیں تاریخ انسانیت میں اتنی بڑی طاقتیں پیدا نہیں ہوئیں کہ ان کو کیسے دلیل اور عقل کی بنیاد کے اوپر شکست ہو گئی یہ شکست ممکن نہیں تھی ماں سوائے اس کے کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے پھر میں جب حق پہ ہوگئے میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا جناب جنیل صاحب یہ جو آخری بات اس کا جواب میں نے حارون صاحب کے ذمہ لگا دی سیاسی اور فوجی question بگر اصل میں میں سوچتا ہوں جب بھی بات تھوڑی سی کم کرنے کی کوش کر دوں تو جنیل صاحب اتنی نکلے اسی پر چھاپا مار دی تو میرا خیال ہے کہ آپ کو گوریلا دستوں کی سربرائی اب بھی مل سکتے اصل میں اکمال نے یہ ایک کتہ نہیں لکھا اس لئے میں اس کو بیان میں دوسرا اس لئے جان کے چھوڑ گیا کہ میں کہ چلو مختصر کر دو کتھے لکھے اور کہا نسیم از ہجاؤ زائد نیائد سرود رفت باز زائد نیائد سرام مدروز گار این فقیر دگر دانائے راز آید نیائد یہاں جنرل صاحب کو شبہ ہوا کہ جو دوسرا مصر ہے سرام مدروز گار این فقیر اسے سے انہوں نے اپنے ٹاسک کی کمپلیشن کی خبر دی نہیں ایسا نہیں اگلے قطع میں فرماتے ہیں اگر می آیدان دانائے راز یہ ان کا اگلا قطع فرمایا اگر می آیدان دانائے راز اگر میرے بعد اصلی راز کا سمجھنے والا آ گیا نا جو دانائے راز ہوا جو حکمت خداوندی کو سمجھنے والا ہوا بدی اورا پیام جانگ داز تو مجھ جیسے فقیر درد مند کا ایک پیغام اسے دے دینا لگر آپ خور دیکھیں تو وہ اپنی اس مجبوری کا اظہار کرتے کرتے کہ میں نے کوشش کی مگر میرا ٹائم پورا ہو گیا اور ٹائم پورا ہونے کے باوجود میں اس راز کے سمجھنے سے کاسر رہا تو پھر دعا کرتے ہیں اگر می آیدان دانائے رازے اگر وہ دانار آتا ہے بدے اورا پیام جانگ دازے تو مجھ مشکین غمگین کا یہ پیغام اسے دینا کہ میرا صرف پیغام دے دینا کہ امت زمیر کو پاک کرنے والا شخص دو قواعف میں ہوگا قلیم یا حکیم نینواز یا تو وہ قلیم کی طرح موجزادی شخصیت ہوگی یا حکیم یا ایسا عالم ہوگا جس کے حسن آواز پہ لوگ یقین کا عمل کریں تو اس میں میری سستی اور جنرل صاحب کی چستی دیکھ لیجی اب دوسرے سوال کا جواب میرا خال حارون صاحب دی حارون صاحب سیاسی پار نہیں اس بحیس میں بلکل پڑھنا چاہتا یہ بہت مہدبانہ میں عرض کرتا ہوں کہ افغانستان میں اسلام نام کی کوئی چیز ہم نے نہیں دیکھ ہے جب بھی ہم بانگ گئے ہیں وہ ایک گروہ ہے ایک جو قومی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے امریکیوں کو تو اور ان کے حلیفوں کو تو ناکام ہونے ہی تھا ان کے پاس تو کوئی قاضی نہیں تھا وہ تو یہاں قبضہ کرنے کے لئے آئے تھے اور افغانوں کی پوری تاریخ یہ اقبال نے کہا تھا کہ جنگ ان کے لئے ایک طرز زندگی ہے ان کی سخت کوشی انہیں ہمیشہ بچا لے جائے گی لیکن یہ لوگوں کے گروہ کے گروہ زبا کر دیے جاتے ہیں گروہ کے گروہ زبا کر دیے جاتے ہیں ہاتھوں سے اور مارکیٹوں میں بم چلائے جاتے ہیں اور مزارات پہ حاضری دینے والوں کے چیتھڑے ہوا میں اکھڑتے ہیں ایک بیان ملہ عمر نے کبھی ان کے خلاف دیا نہیں ہے جنرل صاحب میرا خیال ہے کہ میں اسے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اب ایسے ایک سوال جو ہے جنرل حمید گل صاحب کیلئے بھی ہے کہ جنرل صاحب طالبان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ چلا اور پھر تھم گیا اس کے تناظر میں پاکستان کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں تھما نہیں جاری رہے گا انشاءاللہ حمن آئے گا آپ فکر نہ کیجئے ہمیشہ جب مذاکرات چلتے ہیں کنفیوجن ہوتا ہے بدقسمتی یہ ہے کہ میڈیا نے مذاکرات کرنے شروع کیے جس میں بیس کروڑ پاکستانیوں کو بیچ میں شریک گفتگو کر لیا مذاکرات میں شامل کر لیا میڈیا کا جو کنفیوجن پیدا کرتا کنفیوجن ہے وہ حالات کو خراب کر رہے مکتی بہنی ہماری دشمن نہیں تھی دشمن ہندوستان تھا آپ بھی جانتے ہیں آج بھی یہ طالبان شریعت کو بدنام کر لکھ کے لیے پیدا کیے ہیں اوباما وار کتاب نامی میں پڑھئے کہ سی آئی اے کا چیف کہتا ہے اوباما کو مکتی بہنی کے لوگوں کو جب پتا چلا کہ ان کے ساتھ تو دھوکہ ہوا تھا تو مجیب الرحمان کو سترہ فیملی میمبرز کے ساتھ دھان منڈی میں انہوں نے مار دیا اور وہ فانسی چڑھ گئے وہی فوجی آفیس جنہوں نے بغاوت کی تھی تو یہ کنفیوجن جو ہے یہ ہمیشہ جو انٹیلیجنس بیسٹ غورز ہوتی ہیں ان میں کنفیوجن اور پروپیگینڈا سب سے بڑا ہتھیار ہوا کرتا ہے کسی طالب علم کی کسی ملہ عمر کی کسی حکیم اللہ مسعود کی کسی فضل اللہ کی شریعت نہیں شریعت قرآن اور سنت سے برامد ہوتی ہے اور وہی بلاخر آ کے ڈومینیٹ کرے گی اور ہمارے آئین کا حصہ ہے قرار دادے مقاصد کے اندر ہم نے اس کو قبول کر رکھا ہے اور وہ بہترین ڈاکومنٹ ہے ہمارے پاس لیکن ہمارے آئین میں اگر تضادات نہ ہوتے تو ہمارا فیڈرل شریعت کوٹ کے ججز کیوں آئین پاکستان کے اوپر حلف نہیں لیتے وہ شریعت کے اوپر حلف لیتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی کانٹری ڈکشن ہے جس کو بھرحل وقت ثابت کرے گا کہ آپ اس کو دور کرنا پڑے گا اور اس کے سوا کوئی چاہرہ نہیں ہمارے سواتی صاحب مسکرار رہے ہیں میں زیادہ وہ زیادہ اولج گئی اس پہ اقبال اس کو کرنالوجیکل آرڈر میں اقبال کو دیکھنے جائے کچھ چیزیں اس نے شروع میں کہیں کچھ اس نے بعد میں کہیں انہوں نے اپنے خیال سے رجوع کر لیا تھا میرے خیال میں ان کا جو فائنل تیسز اس پہ ہے وہ یہ ہے کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور طالبان کے ایشیوز کے اوپر کیونکہ آپ کیپی کے آج کل سربراہ بھی ہیں پی ٹی آئی کے تو اگر آپ کو اس کوئی انفرمیشن ہے وہ بھی شیئر کر دیں پلیز بسم اللہ الرحمن رخیم شویب صاحب بھی ہیں ہمارے پاس انزہ سوال پوچھ کر دو سکتی ہوگی تراصل بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمیں طالبان سے منصوب کیا جاتا ہے حالانکہ بار بار ہمارے لیڈر نے بھی اور میں نے خود بھی بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کہا ہے کہ ہم صرف پاکستانی عوام ان کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں ان کے ان حرکات کی غیر انسانی حرکات کی ہم ترجمانی کتن نہیں کرتے کی پی کی میں رہتے ہوئے اس تناظر کے اندر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ جو مساحل ہمیں ان کی دہلیز پہ ملتے ہیں اور اسے کتن یہ نہیں کہ ہم کسی خوف کے تحت یہ بات کر رہے ہیں ہم دلائل کی بات کر رہے ہیں کہ اگر دس گیارہ سال سے یہ آپریشن کامیاب نہیں ہوتا اور اس کے پیچھے ایک غیر اور اس کے ساتھ ساتھ ایک غیر روایتی جنگ میں ہم شامل ہو چکے ہیں اور اس جنگ کو اپنی دہلیز پہ جو لے کے آگئے ہیں اور اس کے پیچھے دو بڑی کوفتیں اس دنیا کی اسی جنگ کے پیچھے ہمیں تباہ کرنے کے لیے ملوث ہیں یہ الزام نہیں یہ حقائق ہیں اور حقائق سے چشم پوشی کرنا میں سمجھتا ہوں کہ آج جو دلیل یہاں پہ اس فورم پہ دی جا رہی ہے اس کی نفی ہوتی ہے تو ہمارا نیریٹیو یہ ہے کہ آئین کے چانے والے اس ملک کے اٹھارہ کروڑ عوام کے امن و آشتی کے دعویٰ کرنے والے آخر مذاکرات کی ٹیبل پر آ کر ہی اس لانت سے جو انڈیا اور امریکہ نے ہم پہ مسلط کی ہے اس سے ہم جان چھڑائیں گے میں کل بنیر میں تھا اور میرے بالکل بغل کے اندر جو ہے انہی شرر پسندوں نے دماغہ کر کے ایک پر امن شخص کو اور اس کے لوہیکین کو شہید کیا قطن ہم اس کی ترجمانی نہیں کرتے اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ فورم اتنا بڑا انٹیلیکچول کا اتنا بڑا فورم اس بات کی گوائی دے گا کہ ہم امن کے متلاشی ہیں وہ امن کسی طریقے سے بھی آ جائے اور انشاءاللہ تعالی امن میرے ملک کے اندر خدا تعالی کے فضل سے امن ضرور آئے گا آپ اپنی مصبت جو کاوش ہے اس کو جب جاری رکھیں گے قربانیا دیتے رہیں گے تو جس طریقے سے افغانستان کے لوگ امریکہ اور اور بیتالیس نیٹو سے ان کی جان چھوٹی خدا کے فضل سے ان ساشتوں سے ہمارے ملک کو بھی خدا تعالی ہماری کاؤش اور عمل اور مصبت سوچ کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی نجات دے گا شکریہ خواتین حضورات یہ چونکہ ہمارے مہمان کچھ شعبہ جات ایسے ہیں جن سے وہ تعلق رکھتے ہیں اگر ان کی پریزنس ہو تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا سیاست پہ بھی بات ہو جائے لیکن واپس سب اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں ایکسٹرنل سٹیمولی کے حوالے سے پوچھا گیا کہ ایت ٹائمز ڈاکس آپ بھی ذرا سنیے گا ایت ٹائمز ایکسٹرنل سٹیمولی is related to our fears problem and day to day life issues but many a times external سٹیمولی are totally alien oblique fresh on new subjects and not related to our fears why external stimuli are sent to us which are totally on new subjects or topics how is the pattern of yes decided and why دماغ دراصل ایک عالی ہے سوچنا جس کا وصف اور سوچنے کے بعد جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ خیال ہے اور خیال تین اقسام کے ہیں ایک خیال وہ ہے جس کو ہم تصور کہتے ہیں concept میں نے اس بچی کو دیکھا اس کے ہاتھ میں کیمرہ ہے میرے دماغ کا وہ حصہ جس نے اس تصویر کو ریسیو کیا وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا کہ چیز ایسی ہے جس کی سائیڈوں سے ریفلیکشن آ رہی ہے جس کے درمیان میں ایک سفید ریکٹینگل بھی ہے باقی برین اس کو information provide کرے گا کہ میں جانتا ہوں اگر کوئی ایسی چیز کھڑی ہو اتنے کدکی اتنے بالوں والی اور اس طرح کی چیز میں جانتا ہوں فوٹو لینے کے لئے استعمال ہوتی یہ وہ تمام معلومات کو مشتمع کر کے اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ بچی کھڑی ہے جس کے ہاتھ میں کیمرہ ہے اس کو concept کہتے ہیں یہ میز کہتے تو پہلا تصور ہے دوسرا کیفیت ہے دو یہ خیالات ہیں جو ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں تیسرا بڑا خاندان جو خیالوں کا ہے وہ ہے ججمنٹ کہ میرے دوست بیتھے ہیں ڈاکٹر موسن تو میں ان کے بارے میں اندازہ لگاؤں کہ یہ میری بات نہیں سن رہے یہ ایک نہیں آپ یہ سن رہے ہو سکتا یہ بتائیں کہ میں آنکھیں نیچے کیا تھا لیکن آپ جو کہہ رہے تھے لکھ رہا تھا تو معلومات کے رد و بدل سے ہماری ججمنٹ بدل جاتی ہیں تو ایک ہے تصور دوسرا ہے کیفیت تیسرا ہے اندازہ جسے زن و تخمین کہتے ہیں اس کے بعد آپ نے کہا کہ alien stimuli آتا یہ کچھ ایسی بات ہے جس کی بہت تفصیل میں جانا پڑے گا اگر کسانہ صاحب کے پس ٹائم ہو تو اصل میں ہمیں جانا پڑے گا برین کے structure پہ alien خیال کوئی نہیں آتا جہاں تک ہم جانتے ہیں کل کو کوئی evidence مل دینے کی کوشش کروں گا کہ ہمارا دماغ تین قسم کا ہے نچلے حصے کو lizard brain یا reptilian brain کہتے ہیں یہ ایک عجیب و غریب دماغ ہے اگر آپ کو چھپکلی یاد ہو یا مگر مچ آپ نے دیکھے ہو ان کا behavior آپ کا پتہ ہو کہ ان کی اگر physical desire ہو تو انتہائی غیر محضب مچ کی سامنے آنا پسند نہیں کرتا کیونکہ مگر مچ اسے اپنا لنچ بنا سکتا اس طرح ان میں کوئی ایسا رحم کا معدہ نہیں کوئی بات اور کیفیات جن پہ یہ مستمع ہے یہاں سے جو خیالات اٹھتے ہیں وہ innate memory یہ وہ رویہ ہیں جو بنانے والے خالق نے ان میں وضیعت کر دی ہیں اور ہم یہ choose نہیں کرتے اور اس کے بعد تیسرا brain جو اوپر بڑھا ہے جو آپ کو homose sepien بناتا ہے جسے نیو لیکن میدانے بدر میں ایک صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں یہ پانی دوسرے کو پھلا ہوں یہ نیو کارٹیکس ہے اور یہاں اقل سے بھی آگے گزر گیا ہے اقبال نے حدود بیان کی اس سے بھی آگے گزر گیا کیون اقل اس کو بتا رہی ہے کہ تیرا سروائیول ہے تو پانی پی لے ہو سکتا ہو یہ بھی کہ تھوڑا تو پی لے تھوڑا اس کو پلا دے مسابات کر لے لیکن یہاں اقل نہیں ہے یہاں ایک چیز ہے مواخات کہ ہم نہیں کھاتے تم کھاؤ یہ اقل نہیں سکھاتی یہ نبوت سکھاتی ہے خدا سکھاتا ہے یہ تین خیالات ہے اس کے بعد کمپیوٹر کا چھوٹا سا ریفرنس اگر آپ کمپیوٹر کی چپ سے واقف ہوں تو آپ کو پتا ہو کہ اس کے اندر کچھ میموری ہوتی جس کو بائی آس کہتے بیسک انپوٹ آوٹپوٹ جو ہوتی ہے وہ ایک انیٹ میموری ہے وہ ہمارے اندر بھی رکھی گئی ہے ہم چپ جروہ ہیں تھی ہماری اس پہ خدا نے اپنے سگنیچر جو ہیں ہم نے اطراف کیا ہے کہ ہم تیرے بندے ہیں اس کے بعد اب سزا کس کو دیں گے سزا تو چپ کو دیں گے باقی کمپیوٹر کا باکس ہے ہم ہیں میموری کے باکس ہیں ہارٹ ان سے پوچھا انہوں نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے لیکن اگر یہاں بات ختم کر دیتا تو مجھے شاید اتنا مزانہ آتا جتنا اگلی آیت سے آتا ہے تا کہ تم اس دن یہ نہ کہ ہم جانتے نہ تھے تو وہ ایک ایلین تھوٹ ہے اس کے علاوہ خدا اگر کسی کو خیال دینا چاہے کسی بھی وقت دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے لیکن باقی میں نے آپ کو خیالات کی درجہ بندی بتا دی پرویسر اسی سے جڑا ہوا ایک سوال ہے اگر انسانی تنکنگ یا تھوٹ صرف ریسیپشن اور پرسیپشن پر مشتمل ہے تو کیا ترین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلی وآلی وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تمہارے علمیں اور خدا کے علمیں بس اتنا سا فرق ہے جیسے کسی سمندر میں تم انگلی ڈبولو اور پھر نکالو تو جو پانی اس کو لگ جائے بس اتنا تمہارا علم ہے زالہ اتنی بڑی سورس اگر علم کی پیش موجود ہو تو پھر آپ حدود کا تعین نہیں کر سکتے مگر بائی میں آپ کو ایک بات بتاؤ ہوں کہ علم ضرورت نہیں پڑتی اتنے زیادہ علم کے دیکھوا اگر میرے میرے پاس ایک ماحول ہے ایک سسٹم ہے میں گلی میں ہوں میں کوچے میں ہوں میں ایک شہر میں ہوں تو میری سارے کے سارے فواد مفاد اس کا انحصار اس بات پہ ہوگا کہ میں اردگرد کی انفرمیشن رکھوں مجھے ضرورت نہیں کہ میں خام خواہ جو ہے ٹانگانیکہ کی انفرمیشن رکھ کے اپنے لوگوں کو کنونس کرتا ہوں یا چیکہ سلوکیہ کے بارے میں پڑھ پڑھ کے پاگل ہوتا رہوں یہ اس وقت تو ہوتا ہے جب علوم کے درجے طے کرتے ہوئے کسی بڑے مقصد کے لئے آپ علم کو حاصل کرتے ہوں جیسے اگر میں یہ کہوں کہ اللہ کی تلاش کی خاطر میرے شیخ سید حجویر کا ارشاد ہے کہ خدا کی اگر تم آرزو رکھتے ہو تو تمام علوم سے اتنا ضرور حاصل کرو جو تمہیں اپنے خدا کے طرف لے جائے اور اس کے بارے میں بتائے ظاہر ہے اس میں خالی قرآن نہیں ہوگا قرآن ہوگا مگر خالی قرآن نہیں ہوگا اس میں فقہ ہوگا اس میں حدیث ہوگی اسمہ اور رجال ہوگے اس میں اس میں سیرت ہوگی اس میں پورے کی پورے اسلام پیٹن کے آٹھ روز تو ہوں گے مگر ساتھ ساتھ وہ قول مبارک بھی ہوگا وَا اُتْلِبُ الْعِلْمَ وَلَا اُقَانَ بِسِن کہ اگر تمہیں یہ وہ علوم ہیں جو مجھے ایک رخ کے کمپلیٹ مل رہے ہیں مگر ان کی انڈرسٹیننگ کے لیے جب میں فالو کروں گا مجھے پتہ لگے گا کہ گھوڑوں کو داغنی کا نظام عمر فاروق نے ایران سے لیا تھا مجھے پتہ لگے گا کہ رہداریوں کا نظام عمر فاروق نے رومن ایمپائر سے لیا تھا مجھے پتہ لگے گا کہ جب کسی کسی بھی سسٹم کو مقدور بھر ہم چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں قریبا قریب تمام سکھائے رائج الوقت علوم کی شراخت لازم ہم اس کو مشرق بغرب کا نام نہیں دیتے ہم اسے کہتے ہیں شیرنگ ڈی ہومن ایکسپیرینس اگر سومیرین کی سیولیزیشن کو میسو پوٹیمین نے شیر کیا اور اس کے بعد اگر دود راز کی انڈین سیولیزیشن کو یا چائنیز سیولیزیشن کو ہم نے سمندروں کے ذریعے تجارتوں کے ذریعے آپس میں لنک کیا لرننگ کی انڈ یو کن سی کہ مجموعی طور پر انسان کاریگری میں اور کلچر کی اسٹیبلشمنٹ میں آگے بڑھ گئے سو ایس ناٹ پرٹیکلرلی کہ کسی جگہ علم میں حدود واقعہ نہیں ہوتی میں نے آپ سارے کہ علم کا مرکز زمین پہ نہیں ہے اور جس کے پاس علم ہے اس کی حدی کو کیا کر سکتے مرح اجیس یہ پوچھا گیا ہے کہ قرآن پاک میں ایک آیت میں جس کا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں اور یہ بھی کہ زیادہ تجسس نہ کیا کرو آہ اصل میں یہ ہے تو غیبت پر پھر سوچ کی کیا حد ہے یہ پوچھا گیا کہ سوچ کی کیا حد ہے جی پھر پوچھا گیا کہ یہ پھر سوچ کی کیا حد ہے نہیں اصل میں گمان کبھی بھی آپ اپنے خیال سے نہیں کرتے آپ کا اپنا خیال نہیں ہے گمان ہمیشہ ایکسٹرنل پیٹرن سے کچھ چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے کسی کے ریچز کسی کے بیہیویر کسی کے ریلیشن شیپ اور اس وجہ سے ہمارے دل کے اندر جو امپریشن پیدا ہوتے ہیں ہم اس کو گمان کہتے ہیں اب یہ ہے کہ ہمارے گمان میں غلطی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہماری اپینیون میں اگلے بندے کے بیہیویر کا مقصد ناکس ہوتا ہے بٹ ایکچویلی چونکہ ہم اسے پورا نہیں جانتے اس لئے اس کا بیہیویر ڈیفرنٹ ہوگا تو کہا گیا کہ بد گمانی سے بچو اور انتظار کرو جب تک صحیح انفرمیشن آپ تک نہ پہنچ یہ بھی کہانا بعض گمان گناہ ہوتے ہیں سارے گمان تو گناہ نہیں ہوتے ہیں اچھا گمان بھی ہوتا حسن زن بھی ہوتے ہیں خادرین حضرات میرا خیال یہ ہے کہ یہ کرامت وقت ہے اور عرضو خرد و نوش میں ہم نے سارا دن تو ہی نظایت کرنا باتوں ہیں تو اس لئے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ و تعالی within a few more minutes you will be enjoying your meals تو چند ایک منٹوں کے انتظار کے بعد انشاءاللہ و تعالی کھانا کھل جائے گا اور امید رکھئے اور کوئی confusion نہیں no سیاسی pattern everybody will eat freely اور ہمارے پرانے دوست جانتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو حسن آفیت بخشے حسن سلوک بخشے طریق و آداب خوراق بخشے اور خدا کے ہم شکر گزار ہوں کہ ہم اس کے لئے بیٹھے اس کے لئے کھایا اس کے لئے پیا اس کی باتیں سنی اور ہم مطمئن ہو کہ ایک صبح ایک شام کے فضائل سے آشنا ہو ہے اور بخشے بخشے جس اگر کوئی اور سوال چواہ بہن دار سب بیٹھے ہیں کوئی ٹیکنیکل کوئسٹن ہے تو آپ کر سکتے ہیں ٹیکنیکل ایک کوئسٹن یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے ڈونیشن دینی ہے وہ بھی دے سکتے ہیں اس وقت کیونکہ کھانے سے پہلے پہلے اگر آپ ڈونیشن دے دیں گے تو زیادہ اچھی دکھ سم کی ڈونیشن ہوتی اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے سوالات کی بجائی شکایات آرہی ہیں گزارش یہ ہے کہ خواتین سے جن کے بچے رو رہے ہیں ان کے بارے میں مجھے چھ سات سلپس آ چکی ہیں کہ ان کو خاموش کروالی آجائے تو وہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سننے میں دکھت نئے خاتر میں نہیں اس پہ زور دیتا بلکہ بچے جتنا زیادہ رویں گے اتنی اللہ کی رحمت ناظر آپ کچوکے دے کے دماغ میں خیال خود پیدا نہیں ہوتا تو جو برے خیال پیدا ہوتے ہیں ان کو کس کیا اپلائیں گے کیونکہ اگر برا خیال آتا ہے جو کہ کہا گیا ہے کہ خدا کی طرف سے ہے تو خدا کیسے خدا نہ خاص بری چیز بھیج سکتا ہے دیکھیں آپ کو پیچیدہ اس میں انہوں نے دو مثالیں بھی دی تھی کہ میں پہلے وہ مثالیں دے لوں میں ذرا بات گھما کے کرنے کہا دی تو ڈی این اے کا آپ چار قسم کی اینٹوں پہ مشتمل ایسی دھوڑی ایڈین گوانین سائٹوسین تھایا میں یہ چار نیوکلیک ایسڈز ہیں جن کو مختلف ترتیب سے فوسفیٹ اور شوگر نے باندھا ہوا اس کے بعد آپ جیسی پچیدہ شکلیں وجود میں آئیں ہومو سیپین وجود میں آیا اسی طرح خیال کی جو بنیادی ساخت ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو ایک محرک ملتا محرک کے مقابلے میں ایک رد عمل ہوتا ہے اور جون جون زندگی نے ترقی کی رد عمل اور سٹیمولس کے رسیف کرنے کے درمیان ایک پروٹو برین مجود میں آیا اور وہ پروٹو برین بڑھتا 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 ایک بہت بڑا دماغ بن گیا آپ نے پوچھا وہ خیال آتے کہاں سے ہیں وہ تو قرآن وضاحت کر چکا کہ ہم نے الہام کیا خیر ہم نے الہام کیا شر تو یہ سٹ آف جس میں سے آپ نے چوز کرنا ہے آپ کے ذمہ صرف اممہ شاکر و اممہ کفور میں شراب پینا شر ہے کسی میں نہ پینا اب نعمل ہے تو خیر اور شر کو چند حرکات اور چند آمال تک محدود نہ کریں یہ سخاوت نفس ایک خیر ہے بخل نفس ایک شر ہے شاید یہ بہت سارے ظہری عمال سے بڑا گناہ ہے تو آپ کو خیر اور شر کی دیفنیشن سمجھنا ہوگی پھر ان کا آپ کے سامنے آنا اور ان دو آپشنز میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا جو ہے صرف وہ آپ کے ذمہ ہے اور وہ بھی توفیق کے ذریعے عطا ہوتا ہے ایسے بھی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ ہم ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیتے ہیں لیکن کن کے دلوں پر پردے ڈالتے ہیں کہتا اللہ نہیں گمرا کرتا مگر ظالموں کو تو بیسیکلی آپ کے ذمہ صرف چوئس ہے توفیق تو آپ زبان سے طلب کر سکتے ہیں کہ آپ کو توفیق دے اللہ کہ آپ صحیح انتخاب کر سکیں باقی امکانات کا ایک لا امتناہی سلسلہ ہے جو جون جون تہذیبیں ترقی کرتی ہیں امکانات کی شکلیں بدلتی جاتی ہیں اور وہ نئی نئی شکل میں سامنے آتی ہیں آج جو ہمارے پس چوئس ہیں سو سال دو سو سال پہلے ان کا تصور بھی نہیں تھا تقنیق کے حوالے سے رویوں کے حوالے سے تہذیب کے حوالے سے یہ پوچھا گیا ہے کہ علم عقل سے ہے اور رزق نصیب سے کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ رزق کے حصول میں عقل کا استعمال ضروری نہیں خطرے میں لگتا آپ نے سوال پوچھیں کھانے کی خبر دے نہیں رہے بھائی عرض یہ ہے کہ علم اللہ کے پاس کی امانت ہے اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں خوب اچھی طرح دیکھ لیتا ہوں کہ علم کہا رکھتا ہوں دوسری بات ہے کہ علم کو مش یوز کرتے ہوئے شاید قرآن حکیم میں اگر کوئی واضح کوئی مثال دی ہے اللہ سخت ترین تو یہ ہے کہ ایک وہ عالم جو علم کو اپنے ذاتی اغراز کیلئے استعمال کرتا ہے وہ اس کتے کی طرح ہے جس کی آدھی زبان اندر آدھی واہر ہے وہ ہوا سے بھی سید نہیں ہوتا اور ہر وقت جو ہے وہ لہکتا رہتا اب دیکھیں بات یہ ہے کہ علم کے بارے میں خدا اتنا سخت ہے کہ اگر میرے پیمبر میری میسج میں کوئی کوتا ہی کریں گے تو میں ان کا داہنہ ہاتھ پکڑ کر ان کی گردن کر دوں یعنی اتنا ٹچی ہے گاڈ علم میں اور علم کی ترسیل کے بارے میں رزق میں اس قسم کی کوئی تقسیش نہیں ہے میں نے آپ سے ارز کہا کہ رزق اچھے بھرے شر پسند خیر پسند یہ سارے لوگوں کو اپنی اپنی نشیب کے مطابق دیا جاتا ہے وہ نصب ہے وہ جس جس کو جانا جائے گا علم تقسیس ہے اور ان معاملات میں خدا اپنی چوئیسز استعمال کرتا پسند 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 مجھے مجھے تقسیس پسند مجھے گرم